ہا سلام علیکم ناظرین میرا نام سادی اور آپ دیکھیں سادی کے لیبریری پیشی خدمت ہو ملک صفدر حیاء صاحب کی ایک نہائیت دلچسپ کہانی کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو ضرور انجوائے کریں گے اس سے پہلے کہ میں اپنی اس کیس کا آغاز کروں ترہاں سے یہ یہ کہ جو میرے چینل پر ابھی ابھی آئے ہیں اور اس ویڈیو پر ہیں انہوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بلیس سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے ایکن کو پریس کرنے کے بعد آل نوٹیپکیشن بیل کو بھی آن کر لیجئے گا اور اگر آپ کو کہانی پسند آتی ہے تو پلیز لائک کمنٹ اور شیئر بھی لازمی سے کیجئے گا آئی آغاز کرتے ہیں موسم نے اچانک تیور بدل کر ہمیں مشکل میں ڈال دیا تھا میں اور حوالدار پشیر احمد ایک تناور درہت کی بالائی مضبوط شاہوں پر جم کر بیٹھے تھے مذہورہ درہت کبرستان کے ہاتھے کے اندر استادہ تھا وہ موسم کرمہ کی ایک حبس زدہ رات تھی ہواہ بالکل بند تھی کسی درہت کا کوئی پتہ جنبش کرتا دکھائی نہیں دیتا تھا دم گھوٹ کا عالم تھا ایسے میں یکا یک بندہ باندی شروع ہو گئی اگرچہ یہ قدرتی عمل وقت کی ضرورت تھا فضاء میں موجود گھوٹا نے سانس لینا محال کر رکھا تھا لیکن اس وقت ہم جس نویت کی سیچویشن میں تھے اس میں اگر بقاعدہ باری شروع ہو جاتی تو یہ ہماری مشن کے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتی تھی اور میں کسی بھی قیمت پر اپنے مقصد کو کھونا نہیں چاہتا تھا ملک صاحب حوالدان نے پتوں کے بیچ سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا لگتا ہے آج گھوٹ بجو ادھر کا رکھ نہیں کرے گا ہم پچھلے دو کھنٹے سے اس درہت پر لٹکے ہوئے ہیں اور اس قیامت کے آثار کہیں نظر ہی نہیں آرے اور اب تو بارش بھی شروع ہو گئی ہے حوالدان گھوٹ بجو کے الفاظ اس شخص کے لئے استعمال کیے تھے جس کی گرفتاری کے لئے ہم اس درہت کی بلندی پر بیٹھے ہوئے تھے پچھلے چند روز سے اس قبرستان میں عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے تھے گزشتہ دس دنوں میں تین قبروں کی بے حرمتی کی گئی تھی اور یقیناً یہ کام رات کی تاریکی میں ہی کیا گیا تھا اور وہ بھی انتہائی صفائی اور خاموشی کے ساتھ کے گھوٹن کو کانو کان خبر نہیں ہو سکی تھی حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جو بھی شخص اس مضموم حرکت کا ارتکاب کر رہا تھا وہ ان تینوں قبروں میں سے کچھ نکال کر نہیں لے گیا تھا وہ چپ چاپ قبر کو کھولتا اور واپس چلا جاتا تھا یہ تینوں قبریں کافی پرانی تھی جو اس نامعلوم شخص نے کھولی تھی یعنی سالہ سال گزا جانے کے بعد قبر کی تیہ میں وہاں مطفون مردے کی اکہ دکہ ہڈیاں ہی باقی بچی تھی میں کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہوتا بشیر احمد میں نے ٹھہرہوے لہجے میں کہا اگر آج بارش کے سباب یا کسی اور وجہ سے ہم اس گور بجو صرف شخص کو پکڑنے میں کامیاب نہیں ہوئے تو کل رات پھر ادھر آئیں گے مجھے تو وہ کوئی ذہنی مریض لگتا ہے ملک صاحب حوالدار بیزاری سے بولا یا پھر کوئی جادوگر جادوگر میں نے چونکر اس کی طرف دیکھا آکر تم کہنا کیا چاہ رہے ہو ملک صاحب بعض لوگ جادو ٹونہ کیلئے قبر کی مٹی یا مرتے کی ہڑیاں استعمال کرتے ہیں وہ خمبیر انداز میں بولا حوالدار کی بات میں وزن تھا تو تمہارا خیال ہے کہ وہ گور بجو کسی جادو ٹونے کی گھرہ سے قبرے کھود رہے ہیں میں نے پوچھا لیکن ہماری اب تک کی تحقیق کے مطابق کسی بھی قبر کی ہڑیاں تو غائب نہیں ہوئیں چند دن کے وقفے سے گزشتہ دس روز میں جن جن کی قبروں کو کھولا گیا تھا میں نے ان کا تفصیلی معاینہ کیا تھا اور وہاں سے کسی قابل زگر چیز کی چوری میری نظر میں نہیں آئی میں نے ضروری کارروائی کے بعد مذکورہ قبروں کو بند کروا دیا تھا میں آپ کی بات کو جھٹلاوں گا نہیں ملک صاحب بشیر احمد نے گیری سنجیدی سے کہا اگر میرا انتازہ درست ہے کہ یہ سب کسی آمل کامل جادوگر کا کیا دھرائے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی تاویز گنڈا دبانے کے لئے قبروں کو کھولا ہو اس مقصد کے لئے کسی یہ قبر کو کھلوانا ہی کافی تھا میں نے سوچ میں ڈوبے و لہجے میں کہا ہمیں ایک قبر بند کرواتے ہیں تو دو تین روز کے بعد وہ دوسری قبر کھول کے رکھ دیتا ہے عجیب تماشا لگا رکھا اس منحوس گور بجو نے بات کے احتتام پر آپ و آپ میرا لہرہ کڑوا ہو گیا تھا اولدان راسترانہ انداز میں کہا ملکزہ مجھے شک ہے کہ ایسا شک میں نے دوسری شاک پر بیٹھے ہوئے مشیر احمد سے استفسار کیا کہیں دینو چاچا اس نامراد گور بجو کے ساتھ ملا ہوا تو نہیں وہ سنسری خیز لہجے میں بولا یہ بات میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی کہ وہ بڑے مزے سے آ کر قبر کھول ڈالتا ہے اور دینو کو کانو کان قبر نہیں ہوتی دینو کا اصل نام دین محمد تھا مگر وہ دینو چاچا کے نام سے مشہور تھا اور وہ اس قبرستان کا گور کن تھا دینو کی رہائش بھی قبرستان کے اندر ہی تھی اس کی عمر ساٹھ سے متجابیس تھی اور اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا وہ کیلے ہی رہتا تھا دینو اگر اس گور بجو کے ساتھ ملا ہو گئے تو میں گور بجو کے ساتھ ساتھ اس کا حشر بھی برا کروں گا میں نے گہری سانس آریش کرتے ہوئے کہا ایک پر قبروں کو کھولنے والا وہ بدبخت میرے ہتھے چڑ جائے تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا ادھر میری بات ختم ہوئی ادھر بوندہ باندی میں قدرے تھی زیا کی آثار تو یہ بتاتے تھے کہ تھوڑی دیر میں بقاعدہ بارے شروع ہو جائے گی اور یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں تھی اگر میرا شک دلست ہے تو ملک صاحب آج وہ گور بجو در کا رکھنے ہی کرے گا حوالدار نے ٹھائرے ہوئے لہجے محقات دینو چاچا نے یقیناً اسے ہماری یہاں موجودگی کے بارے میں بتا دیا ہوگا اس کے بعد اگر وہ قبرستان میں قدم رکھے گا تو اس سے بڑا بے وکوف اور کوئی نہیں ہوگا تم ٹھیک کہہ رہے ہو بشیر احمد میں نے حوالدار کی حیال کی تائید کرتے ہوئے کہا ہمیں اس فتنہ پرور شخص تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کوئی کوئی اور طریقہ اختیار کرنا ہوگا میری بات مکمل ہونے پر بہت دیز بجلی چمکی اس کے بعد بادنوں کی خوف نہ گرش سنائی دی اور پھر باری شروع ہو گئی حوالدار نے پھر کرمندی سے کہا لو جی ملک صاحب ہو گیا کام بلکل ٹھیک میں نے قبرستان کے باہر کچھے راستے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے خائز انداز میں کہا مذکورہ قبرستان ریلوے لائن کے نزدیک واقعہ تھا اور اس کے پہلوں سے کچھا راستہ گزرتا تھا یعنی قبرستان ریلوے لائن اور کچھے راستے کے وسط میں تھا اگرچہ اس وقت ہر جانب رات کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی لیکن میں چکے کافی دیر سے اس کچھے راستے پر نگاہ جمائے بیٹھا تھا لہٰذا کچھ فاصلے پر حرکت کرتی ہوئی وہ چیز میری نظر کی پکڑ میں آ گئی تھی میں سمجھا نہیں ملک صاحب حوالدار الچن زدہ لہجے میں بولا آپ کو کیا لگتا ہے یہی کے کام ہو گیا میں نے بدستور اس نامعلوم متحرک چیز پر نگاہ جمائے رکھی میں نے تو یہ بات بارش کے لئے کہی تھی ملک صاحب اور میں نے اس کے لئے کہی ہے میں نے مانی خیز انداز میں کہا کس کے لئے اس کی ولشن میں حیرت بھی شامل ہو گئی ادھر دیکھو میں نے تاریکی میں متحرک اس شیعہ کی جانب حوالدار کی توجہ مبزول کر رہا کچھے راستے پر کوئی چلا آ رہا ہے وہ ہو یہ گیری سانس حارش کرتے ہوئے بولا یہ کیا بلا ہے ملک صاحب وہ اللہ ہے یا بلا ہے اس بات کا فیصلہ اسی وقت وہ پائے گا جب وہ ہماری نگاہ کے سامنے کلکر واضح ہوگی میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا ہو سکتا ہے یہ وہی گور بچو ہو جس کے استقبال کے لئے ہم فضائی موچہ سنبھالے بیٹھیں مجھے نہیں لگتا وہ سرسری لہجے میں بولا وہ متحرک چیز لمحہ بل لمحہ ہمارے نزدیک آ رہی تھی اور ہم چکے درہت کی توانہ شاہوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے سروں کے اوپر بھی پتے دار شاہیں موجود تھی لہٰذا ہم برسا سے بری طرح متاثر نہیں ہو رہے تھے پتوں سے بری ہوئی شاہیں ہمارے لئے چھتری کا کام کر رہی تھی اگر ہم کھلے میں کھڑے ہوتے تو ابھی تک گسلے نصف شب کر چکے ہوتے جلد ہی وہ متحرک شاہ ہمارے اتنے قریب آگئی کہ اسے پہچاننے میں کسی دکت کا سامنا نہیں ہوا حوالدار بشیر احمد کا اندازہ بلکل درست ثابت ہوا تھا وہ کوئی شخص یعنی گور بجو نہیں تھا وہ کوئی شخص یعنی گور بجو وغیرہ نہیں تھا میری ایک نگاہ ایک شاندار تانگے بر جمع ہوئی تھی اور تانگہ بھی ایسا کے جس میں کوئی کوچوان یا کوئی سواری موجود نہیں تھی وہ تانگہ نہائیت دھیمی رفتار سے گاؤں کی جانی بڑھا رہا تھا بشیر احمد یہ کیا مجھ رہے میں نے سرسر آتی ہوئی آواز میں کہا ملک صاحب وہ تانگے کی جانی بشارہ ملک صاحب وہ تانگے کی جانی بشارہ کرتے ہوئے بولا میں نے پہچان لی ہے یہ تانگہ یہ رانہ صاحب کا تانگہ ہے لیکن نادی رات کر وہ بھی خالی خولی تانگہ کہاں سے آ رہا ہے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تو چلو نیچے جا کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا اب بلکل بجا فرمارے ہیں ملک صاحب وطائدی انداز میں بولا اگر یہاں بیٹھ کر ہم اندازے لگاتے رہے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم درہا سے نیچے اترے اور قبرستان سے نکل کر کچھے راستے کی جانی بڑھ گئے مسکورہ تانگے میں جتاوہ گھوڑا اتنی سوسروی سے چل رہا تھا کہ ہم نے جلد ہی اسے جا لیا اور پھر ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی تانگے کی اگلے حصے میں یعنی گھوڑی کی پیٹھ اور فرنٹ سیٹ کے درمیان والی جگہ پر کوئی سو رہا تھا میں نے تانگے کو روک لیا اور برستی بارش میں ٹارچ جلا کر اس تنہو مند شخص کا جائزہ لیا اگلے ہی لمحے مجھ پر یہ سنسری خیز ان کے شاف ہوا کہ وہ شخص عبدی نیند سو چکا تھا میں نے ساتھی حوالدار نے بھی اس شخص کی لاش دیکھ لی تھی اب ملک صاحب یہ تو فیکہ ہے وہ مضبوط لہجے میں بولا ارانا صاحب کا کوچھوان اس کی موت کیسے واقع ہوئی میں نے حوالدار کے سوال کو نظر انداز کر کے مبینہ فیکہ کوچھوان کی لاش کا جائزہ لینے میں میں حوالدار کے سوال کو نظر انداز کر کے مبینہ فیکہ کوچھوان کی لاش کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گیا ٹارچ کی روشنی میں مجھے فیکہ کا سر بری طرح زخمی دکھائی دیا کسی شکیل قلب شخص نے بڑی پترتی سے اس کی کھوپڑی کو کچل ڈالا تھا فیکہ کے پیٹ پر سے اس کا لباس بھی سرخ ہو رہا تھا یقین انہوں سے وہاں ایسی کوئی گہری چوٹ لگی تھی جس سے خارج ہونے والے خون نے اس کے لباس کو رنگین کر دیا تھا جلدی مجھ پر ایک اور انکشاف ہوا تانگے کی سیٹوں کے نیچے بنے ہوئے کھانچے میں مجھے دو اور افراد دنیا و مافیا سے بے خبر پڑے دکھائی دئیے یہ وہ خلا تھا جہاں کوچوان اکثر گوڑے کا چارہ رکھا کرتے ہیں جب میں نے ان دو افراد کا تنقیدی جائزہ لیا تو پتا چلا کہ ان میں ایک عورت اور دوسرا نوجوان لڑکا تھا اور خوش قسمتی سے وہ دونوں زندہ تھے تاہم ان پر گہری بہوشی تاری تھی میں نے سو عورت اور نوجوان پر ٹوچ کی روشنی ڈالتے ہوئے حوالدار سے پوچھا بشیر احمد کیا تم ان دونوں کو پہچانتے ہو بشیر احمد اسی علاقے کا رہنے والا تھا موزہ جمال پور پر سالہ سال سے رانہ برادری کا راج تھا اس وقت رانہ تصدیق جمال پور کا چودری تھا میرے سوال کے جواب میں بشیر احمد نے بتایا ملک صاحب یہ عورت تو چھوٹے رانہ صاحب کی بیوی رخصانہ ہے اور اس لڑکے کو میں نہیں جانتا اس نے پسود بڑے لڑکے کی جانے بشارہ کیا چھوٹا رانہ یعنی رانہ مسدق بھی اپنے بڑے بھائی تصدق کے ساتھ ہی جمال پور والی حبیلی میں رہتا تھا موزہ جمال پور لگ بگ سو گنوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو جی ٹی روڈ اور ریلوے لائن کے درمیان واقع تھا اس کی عبادی کموں بیش چار سو نفوس رہی ہوگی بشیر احمد مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کو کوئی سنگین حاصل پیش آیا میں نے تشویش پر انداز میں کہا انہیں فوراں اس وطال پہنچانا ہوگا بات کے اعتطام پر میں تانگے پر سوار ہو گیا اگر ہم رانہ صاحب کو اس واقعے کی اطلاع دے دی تو زیادہ مناسب ہوگا بلکل یہ تو لازمی کرنا ہے پہلے آرانہ تصدق کی حویلی جائیں گے اس کے بعد اس وطال کا روح کیا جائے گا ٹھیک ہے ملک صاحب وہ اس بات میں کردن ہی لاتے ہوئے بولا ہم دونوں گھوڑے پر سوار ہو کر تھانے سے قبرستان پہنچے تھے گور بیچو ہمارے ہاتھ نہیں لگ سکا تھا لیکن آرانہ تصدق کا سجا سجایا آلی شان تانگا بڑے ٹرامائی انداز میں ہمارے پاس آ گیا تھا اور وہ بھی ایسی حالت میں کہ اس پر ایک لاش اور دو بہوش افراد لدے ہوئے تھے حوالدار ان لمحات میں کوچوان کا کردار ادا کر رہا تھا میں ان لمحات میں کوچوان کا کردار ادا کر رہا تھا اور حوالدار گھوڑے پر سوار میرے ساتھ تانگے کے پہلوں میں چل رہا تھا ملک صاحب یہ تو وہی بات ہوئی کہ آگ لینے گئے تھے اور پیغمبری مل گئی بشیر احمد نے سوچ میں ڈوبے والاہ جمعہ کا ہم گور بجو کی گرفتاری کے لئے قبرستان گئے تھے اور یہ تانگہ ہمارے ہاتھ لگے اور وہ بھی بڑی بڑی اصرار سنسنی خیز حالت میں اگرچہ ان میں سے کوئی اپنی ہوش و حواس میں نہیں ہے لیکن میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ رانہ صاحب کے تانگے کے ساتھ کوئی بہت بڑا خطرناک واقعہ پیش آیا اس وقت میرا ذہن مختلف زابیوں میں مصروف عمل تھا رانہ تصدق کا تانگہ جس حالت میں ہمیں ملا تھا وہ کسی بڑے ہنگامی کی اطلاع دے رہا تھا وہ کچھا راستہ چمنہ باد کی طرف جاتا تھا یعنی تانگہ چمنہ باد سے اس طرف آ رہا تھا جمال پور سے چمنہ باد کا فاصلہ یعنی کہ کچھے راستے سے پانچ میل تھا اگر جی ٹی روڈ سے سفر کیا جاتا تو یہی فاصلہ بڑھ کر آٹ میل ہو جاتا تھا تانگے کا چمنہ باد سے جمال پور کی طرف آنا یہی ظاہر کرتا تھا کہ ان دونوں گاؤں کے درمیان انہیں کوئی سنگین حاصل پیش آیا تھا اس حاصل کے بارے میں معلومات اسی وقت حاصل کی جا سکتی تھی جب رانہ مصدق کی بیوی رخصانہ یا وہ نوجوان لڑکا ہوش میں آ جاتا فیکہ کچھوان تو اب اس قابل نہیں رہا تھا کہ اسے کسی قسم کا سوال اور جواب کیا جاتا اس حمال میں کسی شک و شبے کی خجائش نہیں تھی کہ فیکہ کچھوان ادب آماد روانہ ہو چکا تھا میں نے ٹورچ کی روشنی میں اس کی کوپڑی کا ہشر نشر دیکھ لیا تھا اگل اب امکان یہی تھا کہ لاتھیوں کو پیہ در پہ وار کر کے اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا مزید انکشافات اس وقت ہو سکتے تھے جب بقائدہ روشنی میں فیکہ کی لاش و اکسانہ و مسکورہ لڑکے کا تفصیلی چائزہ لیا جاتا ہم کچھے راستے پر آگے بڑھ رہے تھے اور ہمارا یہ سفر قبرستان سے جمال پور کے سمد تھا تھوڑی دیر میں کنیہ لال با کے نزدیک سے ہم نے ریلوے لائن کو عبور کیا اور گاؤں کی جانب بڑھ گئے یہ کچھا راستہ جمال پور کے پہلو سے گزر کر جی ٹی روڈ سے جا ملتا تھا اور میرا تھانہ بھی جی ٹی روڈ کے کنارے پر واقع تھا تھانے سے جمال پور کا فاصلہ تقریباً ایک میل تھا میرے تھانے کے ساتھ ہی لاری اڈا بناوا تھا اور جی ٹی روڈ سے ایک سڑک نکل کر لائل پور یعنی کی موجودہ فیصل آباد کی طرف جاتی تھی جس بارش کو ہم قبرستان سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اس نے بھی جمال پور تک ہمارے ہمراہ سفر کیا تھا اور وہ بھی تمام تر گرد چمک کے ساتھ ہماری آمد نے جمال پور کو ہلا کر رکھ دیا تھا ایک تو بارش نے گھروں کے سینوں اور چھتوں پر سوئے ہوئے لوگوں کی نیند کا سبستہ تیناس مار دیا تھا وہ لوگ کھلے میں سے اٹھ کر برامدو اور کمروں میں جانے پر مجبور ہو گئے تھے اوپر سے جب انہوں نے آدھی رات کے وقت ایک دھانے دار کو کوچوان کے روپ میں گاؤں کے اندر داخل ہوتے دیکھا تو انہیں اپنی مسارت پر یقین نہیں آیا پھر جب ہم رانہ تصدق کی حویلی میں پہنچے تو وہاں ایک کوراں مچ گیا کیونکہ ہم ان کے لیے تانگے میں جو کچھ لے کر آئے تھے وہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا دھانے دار صاحب یہ سب کیا ہے رانہ تصدق نے بیشتہ دا نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے سوال کیا رانہ مسارت کا بے ہوش رخصانہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مستفسر ہوا میری بیوی کو کیا ہوا ہے اور بصیر کیوں بے ہوش ہے اس نوجوان لڑکے کا نام بصیر تھا بات میں مجھے بتایا گیا کہ بصیر رانہ تصدق کا چھوٹا سالہ تھا یہ صورتحال ایسی تھی کہ ان لوگوں کا بہت پریشان ہو جانا ایک لازمی امر تھا میں نے باری باری دونوں بھائیوں کی جانب دیکھتے ہوئے نہائیت اٹھارے ہو لہجے میں کہا رانہ جی سوالہ جواب کے لئے آدھی رات باقی ہے میں چاہتا ہوں ان تینوں کو فیل فور اسپتال پہنچایا جائیں فیقہ کچھ وان تو زندگی کی بازی ہاتھ چکا ہے لیکن رخصانہ اور بصیر کو فوری طبیعی امداد دے کر بچایا جا سکتا ہے اس لئے ایک لمحہ زائیں کیے بغیر ان کو یہاں سے روانہ کر دینا چاہیے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ گھر کا کوئی فرد بھی ان کے ساتھ چاہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا جی بالکل وہ یہ کے بعد دیگر اس بات میں کردن ہلاتے ہوئے بولے پھر مصدق نے کہا میں ان کے ساتھ چاہوں گا رخصانہ مصدق کی بیوی تھی اور بصیر تصدیق کا سالہ میں نے حوالدار بجیر احمد کو تانگے کے ساتھ اسپتال جانے کی ہدایت کر دی اور خود رانہ تصدق کی جانی متوجہ ہو گیا رانہ صاحب یہ بڑا گھمبیر معاملہ ہے ہمیں کسی جگہ بیٹھ کر تسلی سے بات کرنا ہوگی جی ضرور وہ سر کو اس باتی جمبش دیتے ہوئے بولا ہم حویلی کے اندر بیٹھ کر اتمنان سے بات کر سکتے ہیں رانہ مصدق اپنے ساتھ دو ملازموں کو بھی لے کر جانا چاہتا تھا میں نے اس اجازت دے دی حوالدار نے گھوڑا میرے لئے چھوڑ دیا تھا کیونکہ رانہ مصدق نے فل فور ایک اور تانگے کا بندبس کر لیا تھا ظلوئی اس بطال میرے تھانے سے آدمیل کے فاصلے پڑتا میں نے ہنگامی صورتحال کے پیش نظر حوالدار کو ہر باریکی سے اچھی طرح آگاہ کر دیا تھا مجھے یقین تھا کہ وہ اس بطال کے معاملات کو بہخوبی سنبھال لے گا حویلی کے کشادہ سین میں ایک جانب اونچی چھت والا ایک بے درو دیوار کمرہ بناوا تھا یعنی زمین سے صرف مضبوط ستون اٹھا کر ان کے اوپر چھت ڈال دی گئی تھی اس حصے کا فرش چبوترہ نماتا اور سین کی زمین سے وہ فٹ بھر اونچا تھا مذکورہ چبوترے پر بیعت کی کرسیاں رکھی ہوئی تھی مجھے یہ سمجھنے میں قطعا کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ چھت دار وہ چبوترہ موسم کے مختلف رنگوں کو انجوائے کرنے کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ چھت کے نیچے دھوپ اور بارش سے محفوظ رہ کر خدرت کے مظاہر کا نظارہ کیا رہا سکے رانہ تصدق مجھے لے کر اسی چبوترے پر آ بیٹھا وہ ایسا موقع تھا اور نہ ہی ایسا وقت کہ وہ میری خاطرداری میں لگ جاتا لہٰذا ہم فورا نہیں وہ سنگین صورتحال پر بات جت میں مصروف ہو گئے میں نے رانہ تصدق کو متاثر الفاظ میں اپنی قبرستان میں آمد کے اقراض و مقاسد سے اگاہ کرنے کے بعد اس دانگے کی پرسرار آمد کے بارے میں بتایا اور آخر میں کہا میں سمجھتا ہوں آپ کے سالے آپ کی بھابی اور آپ کے کچوان پر کسی نے قاتلانہ حملہ کیا اب آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ لوگ آدھی رات کو کہاں جا رہے تھے یا کہاں سے آ رہے تھے جب تک آپ اس معاملے پر روشنی نہیں ڈالیں گے تبتیش کی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکے گی اللہ آپ کا بھلا کرے ملک صاحب وہ ایک بوجل سانس ہارش کرتے ہوئے بولا میں نے آج صبح رکسانہ فیکہ کچوان کو چمنہ بات بھیجا تھا تاکہ وہ میری بیوی کو لے آئے اور ان لوگوں کو شام سے پہلے واپس آنا تھا جب یہ جمال پر نہیں پہنچے تو میں یہی سمجھا کہ شیری زد کر کے ایک دن اور وہاں رک گئی ہوگی اب تو مجھے شیری کی فکر ہونے لگی ہے اگر وہ بھی اس تانگے میں تھی تو وہ جملہ دھورا چھوڑ کر متواہش نظر سے مجھے تکنے لگا میں نے کہا شیری یقیناً آپ کی بیوی کا نام ہے جی شیری میری دوسری بیوی ہے وہ اس بات میں گردن ہلا کر بولا شیری کا مائکہ چمنہ بات میں ہے وہ چند روز پہلے اپنے والدین سے ملنے وہاں گئی تھی میری آج یہاں جمال پر میں کچھ ایسی مصروفیت تھی کہ خود چمنہ بات نہیں جا سکتا تھا اس لئے میں نے فیکہ کے ساتھ مصدق کی بیوی رخصانہ کو وہاں بھیج دیا تھا تاکہ وہ شیری کو اپنے ساتھ لے آئے آئندہ دس منٹ میں رانہ تصدق کی زبانی مجھے پتا چلا کہ اس کی پہلی بیوی کا نام سلطانہ تھا سلطانہ سے اس کی شادی پچیس سال پہلے ہوئی تھی اور اس وقت سلطانہ کی عمر پچاس سے متجاوز تھی سلطانہ سے رانہ تصدق کی کوئی اولاد پیدا نہیں ہو سکی تھی سلطانہ سے اس کی شادی پچیس سال پہلے ہوئی تھی اور اس وقت سلطانہ کی عمر پچاس سے متجاوز تھی سلطانہ سے رانہ تصدق کی کوئی اولاد پیدا نہیں ہو سکی تھی اور اسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے تصدق نے چھ ماہ پہلے شیری نامی ایک نو عمر لڑکی سے دوسری شادی کر لی تھی تصدق اس وقت اپنی عمر کی پچپنویں سیڑھی پر کھڑا تھا جبکہ شیری محض بیس سال کی تھی اور اپنی اسی نو عمر نئی نویلی بیوی کے لیے وہ حد درجہ پریشان دکھائی دیتا تھا حرانہ صاحب آپ حمد کریں اور خوصلے کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھیں میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا اللہ خیر کرے گا ویسے آپ کو چاہیے تھا کہ رکھسانہ کے ساتھ گھر کے کسی مرد کو چمنہ بات روانہ کرتے فیقہ کوچوان میرے بھروسے کا بندہ تھا ملک صاحب وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا آپ اسے محض دانگا بان ہی نہ سمجھیں وہ لڑائی بڑائی کا بھی ماہر تھا وہ تو دس آدمیوں پر اکیلہ ہی بھاری پڑتا تھا میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ کس طرح زندگی کی بازی ہار گیا میں فیقہ پر اندھا اعتماد اور فہر کرتا تھا میں نے ہمیشہ اسے گھر کا ایک فردی سمجھاتا رانہ جی جب انسان کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر زندگی وفا نہیں کرتی میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا پھر شہز اور سے شہز اور شخص بھی یہ بازی ہار جاتا ہے فیقہ کو تو آپ واپس نہیں لیا جا سکتا آپ دعا کریں کہ رکھسانہ اور بصیر کو جلدی ہوچا جائے تاکہ یہ تو پتا چلے کہ ان پر کون سی افتاد ٹوٹ پڑی تھی ویسے آپ کے گھوڑے کو دعا دینے کو دل جاتا ہے اس کی لگام کسی کے ہاتھ میں نہیں تھی لیکن وہ پھر بھی تانگے کو کھینچتے ہوئے سیدھا جمال پوری کی طرف آ رہا تھا فیقہ نے اس گھوڑے کو بڑی خاص قسم کی ٹریننگ دے رکھی ہے جناب اس نے بتایا آپ اسے آلد والے کے کسی بھی گاؤں دے ہاتھ میں چھوڑ آئیں یہ سیدھا واپس جمال پوری آئے گا رانہ صاحب حملہ ور کون تھا یا کون تھی ان کے کیا مقاسد تھے یہ تو اسی وقت پتا چلے گا جب رخصانہ یا بصیر خوش میں آنے کے بعد ہمیں سانے کی تفصیل سے اگاہ کریں گے میں نے ہمدردی بھرے انداز میں کہا ان کا بیان کلمند کرنے کے بعد ہی تفتیش کی راہوں کا تائین کیا جائے گا فی الحال آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی ملک صاحب ہم زمیدار لوگ ہیں لہٰذا حسد اور رکابت کے معاملہ تو چلتے ہی رہتے ہیں وہ ایک گہری سانس ہارش کرتے ہوئے بولا لیکن میں نے ایسی خطاناک دشمنی تو کسی سے نہیں پال رکھی کہ وہ میری فیملی پر حملہ ور ہو جائے مجھے تو یہ رہزنی کی کوئی واردات لگتی ہے اس پہلو پر بھی غور کیا جا سکتا میں نے پوری سوچ انداز میں کہا مجھے انداز ہے کل تک دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا اس حصلے میں مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت پیش آئے گی بہر قسم کے تعاون کیلئے تیار ہوں ملک صاحب وہ فرما برداری سے بولا آپ حکم کریں جناب اس بات کا امکان کس حد تک ہے کہ آپ کی دوسری بیوی زد کر کے اپنے مائکے میں رک گئی ہوگی میں نے پوچھا حرانہ تصدق نے اپنی بیوی کو لانے کے لیے اپنی بھابی رکسانک کو کوچوان فیقہ کے ساتھ چمنا بات پھیجا تھا منطقی بات تو یہی تھی کہ اگر فیقہ این کمپنی واپس آئے تھے تو یقیناً شیری بھی ان کے ہمراہ آئی ہوگی اس عمر کو بصیر کی موجودگی اور بھی تقویت دیتی تھی کیونکہ بصیر شیری کا چھوٹا بھائی تھا اگلا بھی امکان یہی تھا کہ وہ شیری کے ساتھ ہی چمنا بات سے جمال پر کی جانب روانہ ہوا ہوگا میرا ذہن تو یہی کہتا تھا کہ شیری بھی ان کے ساتھ تھی اور ان تین افراد کے ساتھ جو بھی سنگین واقعہ پیش آیا تھا بلاواستہ یا بلواستہ اس کا سبب شیری ہی تھی لیکن میں رانہ تصدق کی زبان سے بھی سننا چاہتا تھا اس لئے میں نے اس سے یہ سوال کیا تھا ملک صاحب وہ میرے اندازوں کی تصدیق کرتے ہوئے بوچھل آواز میں بولا شیری بہت نازو نخرے والی ہے میں نے تھوڑی دیر پہلے اس کی ضد کے حوالے سے جو بات کی وہ میرا گمان تھا لیکن یہ جو واقعہ پیش آیا اس کے بعد میرے اس کمان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہا جاتی اگر فیقہ اور اقسانہ واپس نہ آتے تو پھر ایسا سوچا جا سکتا تھا کہ شیری نے زد اور اسرار کر کے کہ شیری نے زد اور اسرار کر کے انہیں ایک دن کے لئے چمنہ بات میں روک لیا ہوگا مگر اب تو سب کچھ واضح ہے اس بات میں کسی شکی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ شیری بھی ان کے ساتھ ہی چمنہ بات سے نکلی تھی اور پھر وہ راستے میں کہیں غائب ہو گئی یا غائب کر دی گئی فیقہ کو جس طرح کھوپڑی کچل کر اور پیٹ میں گولی مار کر موت کے گھاٹ اتارا کیا ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ ان لوگوں پر بڑا خوفناک حملہ کیا کیا تھا ظاہر ہے رکسانہ اور بصیر تو حملہوروں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے تھے صرف فیقہ نہیں ان کے خلاف مضاہمت کی ہوگی اور وہی جان سے کیا میرا دل کہتا ہے کہ شیری اس وقت کسی مصیبت میں ہے وہ ایک تاریخ اور عبرالود رات تھی ہم جس بے درو دیوار کی چھت کے نیچے بیٹھے تھے وہاں رانہ تصدق کے ملازموں نے ستونوں کے ساتھ لگے کنڈوں میں دو لالٹینے روشن کر کے لٹکا دی تھی ان لالٹینوں کی روشنی میں ہم دونوں ایک دوسرے کو واضح طور پر دیکھ سکتے تھے ان لمحات میں مجھے رانہ تصدق کے چہرے اور آنکھوں میں بڑی بیچینی اور کرب نظر آیا اسے ہر لمحہ اپنی بیوی کے حوالے سے ایک تھڑکا سا لگا رہتا ہے اس کا ذہن نتنے اندیشوں اور حدشات میں کھیر کر اسے بیچین کیے رکھتا ہے اور یہاں تو سرے سے شیری منظر ہی سے قائب ہو چکی تھی رانہ تصدق کی کیفیت میں چی طرح سمجھ سکتا تھا فیکہ کی لاش کو اسپتال بھیجوانے سے پہلے میں نے رانہ تصدق کی حویلی میں اچھی طرح اولٹ پلٹ کر دیکھا تھا اور یہ حقیقت مجھ سے چھپی نہیں رہی تھی کہ اس کے پیٹ میں گولی لگی تھی فیکہ کو پہلے گولی ماری گئی تھی یا پہلے اس کی کھوپڑی کو کچلا گیا تھا اس کا فیصلہ پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ سے ہی ہونا تھا رانہ صاحب آپ بھی میرے انداز میں ہی سوچ رہے ہیں میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجدگی سے کہا اگر آپ نے میری ہدایت پر منوان عمل کیا تو میں بہت جلد آپ کی نئی نویلی دلہن شیری کی اغیاب کا مہمہ حل کرنوں گا آپ جو کہیں گے میں کروں گا وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا میں آپ سے چند اہم سوالات پوچھنا چاہتا ہوں میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں چھانکتے ہوئے کہا مجھے ہر سوال کا جواب درست ملنا چاہیے اگر آپ کی طرف سے کسی قسم کی غلط بیانی کی گئی تو پھر میں آپ کی بیوی کی بازیابی کیلئے کچھ نہیں کر سکوں گا ہاں میری بات سمجھ رہے ہیں نا چنگی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب وہ سار کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے جلدی سے بولا آپ جو بھی پوچھیں گے میں اس کا سولہ آنے سچا اور خرا جواب دوں گا حبیتہ کی سمر کی تصدیق نہیں ہوئی تھی کہ شیری بھی ان لوگوں کے ساتھ چمنہ بات سے جمال پور کی جانب آئی تھی یا نہیں لیکن چونکہ میں اور رانہ تصدق ایک جیسے خطوط پر سوچ رہے تھے لہٰذا متوقع حالات و واقعات کے پیش نظر میں چند آن باتوں کے حوالے سے اپنا ذہن کلیر کرنا چاہتا تھا رانہ صاحب میں نے ٹھہرے و لہجے میں دریافت کیا کیا شیری آپ سے شادی کے لیے دل سے راضی تھی ایک سو ایک فیصد راضی چنا اس نے بتایا میں نے بقاعدہ اس کا رشتہ بھیجا تھا ملک نوازی شلی اور کلسون بی بی کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا انہوں نے شیری کی رضا مندی لی تھی شیری بغیر کسی دباؤ کے شادی کے لیے تیار ہو گی تھی میں آپ کے سوال کی گہرائی کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب آپ تسلیح رکھیں اس رشتے کے لیے شیری کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی گئی تھی شیری نے اچھی طرح گھرا فکر کرنے کے بعد مجھ سے شادی کرنے کے لیے امادگی ظاہر کی تھی اور شیری جب سے میری بیوی بن کر اس حویلی میں آئی ہے بہت خوش ہے میں اس کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال لگتا ہوں وہ بڑی حد تک خودصر اور زدی ہے لیکن میں اس کے ناز اٹھانے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا مجھے یقین ہے کہ میں نے جس مقصد کے حصول کے لیے دوسری شادی کی اب ضرور پورا ہوگا اللہ آپ کی مراد پوری کرے رانہ صاحب میں نے تہہ دل سے کہا پھر پوچھا آپ کی پہلی بیوی سلطانہ نے اس شادی پر کوئی ہنگامہ نہیں مچایا تھا کوئی نہیں جناب وہ نفی میں گردن چٹکتے ہوئے بولا دیکھیں ملک صاحب اب ماشاءاللہ سیانے بیانے ہیں عورت کی نفسیات اور فدرت کو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کسی بھی بیوی کو یہ بات پسند نہیں ہوتی کہ اس کا خامن دوسری شادی کرے کوئی بھی عورت اپنی سوطن کو برداشت نہیں کرتی میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ سلطانہ میری دوسری شادی پر بہت خوش ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس نے اس شادی کے خلاف مہا ذرائی نہیں کی تھی اس کے دل کا حال تو پھر اللہ ہی جانتا ہے سامنے کہلات یہ ہیں کہ اس نے شیری کو قبول کر لیا میں اسے سلطانہ کا بڑا پن ہی کہوں گا واقعی اگر سلطانہ آپ کی دوسری شادی پر برہم اور خفان نہیں ہے تو پھر وہ ولا شبا ایک آلی زرف اور سمجدار خاتون ہے میں نے کہا سلطانہ کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ میری نسل آگے چلے لیکن افسوس کہ یہ کام اس کی کوک سے ممکن نہیں ہو سکا وہ افسردہ لہجے میں بتانے لگا میں نے کئی حقیموں سے اس کا علاج کرایا ہے بہت سے سیانوں کو بھی دکھایا ہے اور دعا دم کا سسلہ بھی جاری ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا اللہ کی مرضی نہیں ہے شاید اس لئے میں نے دوسری شادی کر لی تاکہ اس حویلی میں میری جائدات کا وارث پیدا ہو اور میری نسل آگے بڑھے میں نے جی میں آئی کہ پوچھوں رانہ صاحب اب پچھلے پچیس سال سے بیوی کے علاج معالجے میں لگے رہے اوٹ کو بھی کسی سیانے کے پاس لے جاتے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ زمین زرخیص ہو لیکن بیج میں ہی کوئی خرابی ہو جب ہی کومپل نہیں پھوٹ رہی اور کہ اس میں زمین ہی کوئی الزام دینا ٹھیک نہیں مگر وہ ایسی باتوں کا موقع نہیں تھا میں نے سرسری انداز میں کہا قدرت کا کام کرنے کا اپنا ایک انداز ہے انسان کو قدرت کے فیصلوں کے سامنے سرے تسلیم کھام کر لینا چاہئے رانہ تصدق کی زبانی مجھے مزید معلوم ہوا جمال پوروالی اس حویلی میں اس کے علاوہ رانہ مصدق اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہائش پذیر تھا مصدق کی عمر چالیس کے عریب قریب تھی رخصانہ سے اس کی شادی پانچ سال پہلے ہوئی تھی ان کی تین اولادیں تھی چار سالہ نازیہ تین سالہ فرمان علی اور دو سالہ سفیان علی رانہ اور ان کی ایک ہی بہن تھی جس کا نام رانہ برادران کی ایک ہی بہن تھی جس کا نام آسیہ تھا آسیہ مصدق سے پانچ سال بڑی تھی دس سال پہلے سورت نگر کے ایک زمیدار گھرانے میں آسیہ کی شادی کی گئی لیکن اپنے شوہر صدیق سے اس کی ایک دن بھی نہیں بنی دو سال تک لڑائی چھگڑے چلتے رہے اور بلاخر آسیہ کو طلاق ہو گئی پچھلے آٹھ سال سے وہ بھی اسی حویلی میں قیام پذیر تھی صدیق سے آسیہ کی کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی تصدق اور مصدق کا باپ رانہ جواد کافی عرصے پہلے دار فانی سے کوچھ کر گیا تھا والد کی وفات کے بعد یہ دونوں بھائی مل کر زمین اور حویلی کے معاملات کو چلاتے تھے ان کے پاس پچھتر ایکڑ ارازی تھی اس گاؤں کا نام تصدق اور مصدق کے پر دادا رانہ جمال کے نام پر رکھا گیا تھا ان کا خاندان ایک طویل عرصے سے وہاں حکمرانی کر رہا تھا رانہ تصدق کی دوسری بیوی شیری کا تعلق جیسا کہ میں نے بتایا موزہ چمنہ باد سے تھا چمنہ باد چمال پر کے جنوب میں واقعہ تھا شیری کا باپ ملک نوازش علی ایک چھوٹا زمین تار تھا چمنہ باد میں اس کی محض پندرہ اکڑ ارازی تھی جو شیری کی شادی کے بعد چالیس اکڑ میں بدل گئی تھی رانہ تصدق نے پچیس اکڑ زرعی ارازی توفتن ملک نوازش علی کو دی تھی شیری کے دو بھائی بھی تھے ایک اس سے بڑا اور دوسرا اس سے چھوٹا چھوٹے بھائی کا نام مسیر تھا جو اس وقت زرعی اس بطال میں بے ہوچ پڑا ہوا تھا جبکہ شیری کا بڑا بھائی سفدر ایک مستانہ انسان تھا وہ شیری سے دو سال بڑا تھا لوگوں کے نزدیک سفدر کا ذہنی توازن درست نہیں تھا وہ اپنے حال میں مگن رہنے والا ایک اللہ لوگ قسم کا بندہ تھا شیری کی والدہ کلسوم بی بی ایک سیدھی سادی گھریلو دہاتن تھی جب تک رکسانہ اور وسیر ہوش میں آنے کے بعد پیان دینے کے قابل نہ ہوتے اس کیس کے سلسلے میں کوئی امنی قدم درست سمت میں نہیں اٹھایا جا سکتا تھا لہٰذا میں نے اپنے سامنے بیٹھے رانہ تصدق سے کہا رانہ سام آج تو آپ کو جمالپور میں کوئی ضروری کام تھا اس لئے شیری کو لینے آپ خود نہیں جا سکے تھے اور اس مقصد کے لئے آپ نے اپنی بابی رکسانہ کو کوچوان فیکہ کے ساتھ چمنباد روانہ کر دیا تھا لیکن کل صبح آپ کو پہلی فرصت میں چمنباد جانا ہے آمیری بات سمجھ رہینا آپ نہیں بھی کہتے تو میں نے ایسا کرنے کا سوچ لیا تھا وہ اس بات میں کردن ہلاتے ہوئے بولا میں شیری کے لئے بہت پریشان ہوں اس کے بارے میں مصدقہ اطلاعات چمنباد ہی سے مل سکتی ہے میں کل کا سورج اگتے ہی چمنباد روانہ ہو جاؤں گا اب دعا کریں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہو اللہ خیر کرے گا رانا صاحب میں نے تشفیہ میں اس لہجے میں کا اس گھر سے اور اس کے در سے ہمیشہ اچھے ہی کی امید رکھنا چاہئے یہ واقعہ لگ بگ 65 سال پران ہے اس زمانے میں آج کل کی طرح کمیونکیشن کا نظام اتنا فوال نہیں ہوا تھا بلکہ ایسا کوئی نظام اگر تھا بھی تو نہائیتی محدود پیمانے پر اس کا استعمال ہوتا تھا ٹیلی فون کی لینڈ لائن بھی حال حال ہی دیکھنے کو ملتی تھی لہذا رانا تصدق کو اپنی نئی نویلی دلہن شیری کی حبر گری کے لیے بقتم خود ہی چمنباد چانا تھا اب یہ اس کی مرضی پر منصر تھا کہ اس مقصد کے لیے وہ تانکہ استعمال کرے گھوڑے پر سوار ہو کر جائے اور پھر اسی نویت کا کوئی اور ذریعہ عمد و رفت استعمال کریں میں اپنے گھوڑے کی پوشت پر سوار ہوا اور رانا تصدق کی حویلی سے نکل کر بارش میں بھیگتے ہوئے تھانے کی جانب روانہ ہو گیا اگلی صبح بارش تھم گئی گزشتہ شب مجھے سونے کے لیے بہت کم وقت ملا تھا جب میں تھانے پہنچا تو میرا لباس پانی پانی ہو رہا تھا میں نے یونیفارم کو اتار کر گھر کے استعمال کے عام کبڑے پینے اور سونے کے لیے لیٹ گیا تھا لگ بگ دو گھنٹے کے بعد فجر کے وقت میری آنکھ کھل گئی تھی میرا سالہ سال سے یہی معمول رہا ہے کہ چاہے رات کو کتنی بھی تاخیر سے کیوں نہ سوں مگر آزان فجر کے ساتھ ہی خود بخود میری آنکھ کھل جاتی تھی میں نے حلقہ بلکہ ناشتہ کیا اور دسٹرکٹ اسبطال کی جانب روانہ ہو گیا رات میں نے حوالدار بشیر احمد کو متاثرین کے ساتھ بھیجا تھا اور مجھے امید تھی کہ آپ تک رخصانہ اور بصیر کو خوش آ چکا ہوگا جب میں اسبطال پہنچا تو میری یہ امید بار آئی وہ دونوں اس وقت ہوش میں تھے اور وظاہر ٹھیک ٹھاک نظر آ رہے تھے جب میں ان کے نزدیک پہنچا تو حوالدار نے مجھ سے کہا ملک صاحب چھوٹے رانت صاحب ان دونوں کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں میں نے انہیں یہ کہہ کر روک رکھا ہے کہ جب تک آپ نہیں آئیں گے میں انہیں لے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا تم نے بلکل ٹھیک کیا میں نے ستائشی نظر سے حوالدار کی طرف دیکھا اور پوچھا فیکہ کی لاش کا کیا بنا فیکہ کی لاش تو آپ کی ہدایت کے مطابق میں نے پوسٹ مارٹم کے لیے اسبطال کے مطالق عملے کے سپورٹ کر دیا ہے اس نے بتایا آج تو مشکل ہے لیکن کل تک پوسٹ مارٹم کی ابتدائی ریپورٹ ہمیں مل جائے گی ٹھیک ہے میں نے اس بات میں گردن ہلائی پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا رات تمہیں سونے کا کچھ وقت ملا یا میں نے دنستہ جملہ دھورا چھوڑ دیا تھا وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا نہیں جناب میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سویا یہاں پہنچ کر میں نے بس لباس تبدیل کیا اور پھر ان لوگوں کے ساتھ لگ گیا حوالدار بشیر احمد اس وقت سادہ لباس میں تھا یہ شلوار کمیز اسپتال کے عملے کے ایک فرد نے اسے دی تھی میری طرح بشیر احمد بھی بارش میں خوب اچھی طرح نہا کر اسپتال پہنچا تھا میں حوالدار سے بات کر ہی رہا تھا کہ رانہ مصدق کمرے کے اندر آ گیا جب میں اسپتال پہنچا تھا تو برامدے میں اس سے میری الیکس لیک ہوئی تھی وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بڑے عدب سے بولا یہ دونوں خیر و آفیت سے ہیں اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں انہیں اپنے ساتھ حویلی لی رہا ہوں شاید آپ کو نہیں معلوم کہ ہمارے سب سے چھوٹے بیٹے کی عمر صرف دو سال ہے وہ ماں کی کمی کو بڑی شدہ سے محسوس کر رہا ہوں اور حویلی کے دیگر مقین بھی خاصے پریشان ہوں گے آپ اپنے بیٹے سفیان علی کی بات کر رہے ہیں میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سفصار کیا جی جی وہ جلدی سے اسبات میں کردن ہلاتے ہوئے بولا ویسے آپ کے تینوں بچے ہی ابھی چھوٹے ہیں میں نے معنی خیز انداز میں کہا ناظرین محض چار سال کی ہے برمان علی تین سال کا اور سفیان علی دو سال کا ہے نا وہ سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے بولا پلکل وجہ فرمایا آپ نے رانہ صاحب لگتا ہے آپ کی بیوی کو اپنی اولاد کا کچھ زیادہ خیال نہیں ہے اسبتال کے اس کمرے میں رانہ مصدق کی بیوی رکسانہ بھی موجود تھی لیکن میں نے رکسانہ کو نظر انداز کرتے ہوئے مصدق سے یہ سوال کیا تھا وہ علچہ انداز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا نہیں جناب ایسی تو کوئی بات نہیں رکسانہ تینوں بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے آپ کو کس بنا پر یہ احساس ہوا کہ رکسانہ کو اپنے بچوں کا خیال نہیں ہے بچے دو سے چار سال کے بیچ ہوں یا چالیس پچاس سال کے ہو جائیں لیکن ماں کا ہر وقت انہی میں دھیان لگا رہتا ہے میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا لیکن گزشتہ روز آپ کی یہی بیوی اپنے تین معصوم بچوں کو چھوڑ کر حویلی میں لیکن گزشتہ روز آپ کی یہی بیوی اپنے تین معصوم بچوں کو حویلی میں چھوڑ کر اپنی جٹھانی کو لینے دن بھر کے لیے چمرہ بات چلی گئی تھی اچھا تو آپ نے اس وجہ سے رکسانہ کو غیر ذمہ دار سمجھ لیا ہے اس نے کہا کیا ایسا سمجھنے کے لیے یہ وجہ نہ کافی ہے میں نے گھر کر اس کی طرف دیکھا کم زکم وہ سب سے چھوٹے بچے سفیان علی کو تو اپنے ساتھ لے جاتی کیا میں غلط کہہ رہا ہوں نہیں جناب آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کو ساری بات معلوم نہیں ہے وہ گہری سنجیدگی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا میری بڑی بہن آسیا بھی حویلی ہی میں رہتی ہے اور یہ تینوں بچے آسیا کے ساتھ بہت ہی لے ہوئے ہیں رخصانہ کو جب بھی ایک آدن کے لیے کہیں آس پاس کے گاؤں جانا ہوتا ہے تو وہ بچوں کو آسیا کے پاس چھوٹ جاتی ہے یہ سارا قصہ ملک صاحب آپ کا سنایا وہ قصہ اچھی طرح میری سمجھ میں بیٹھ گیا رہا نا صاحب میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا اب آپ ہی میری ایک بات کو دھیان سے سنیں مجھے اس بات پر اعتراض نہیں ہے کہ رخصانہ اور بصیر کو یہاں سے مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ رخصانہ اور بصیر کو یہاں سے اپنے ساتھ لے جائیں لیکن اس کام کے لیے آپ کو کمرے سے باہر کچھ دیر انتظار کرنا ہوگا نہیں اس کی کوئی حاصل وجہ اس نے پوچھا بہت ہی خاصل خاص وجہ ہے رہا نا صاحب میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کا گزشتہ رات ان لوگوں کے ساتھ جو بھی سنگین واقع پیچھ آیا اس کی تہہ میں اترنا ضروری ہے اس حادثے میں ایک انسان کو چھوان فیقہ کی جان گئے رانہ صاحب اور آپ کی چھوٹی بھابی شیری کی کوئی خیر خبر نہیں رانہ تصدق کو میں نے معلومات حاصل کرنے چمن آباد روانہ کیا اور خود رخصانہ و بصیر کا بیان کلمند کرنے اسبتہ لائیا اس گتی کو کھولنے کے لیے ان دونوں چشم دید قواہان کا بیان نہائی تھی اہمیت کا حامل ہے اس نے میں نے آپ کو تھوڑی دیر باہر انتظار کرنے کو کہا کیونکہ میں تنہائی میں ان سے پوچھتاچ کرنا چاہتا ہوں آپ میری اس فرمایش کو قانونی تقاضی سمجھ لیں آپ کا حکم سرانکھوں پر مرک سا وہ بیزاری سے بولا اگر کل بھائی صاحب خودی شیری کو لینے چمن آباد چلے جاتے تو مسئلہ ہی نہ ہوتا سچ پوچھے تو میں رخصانہ کو چمن آباد بیجنے کے لیے دل سے راضی نہیں تا اگر بھائی صاحب کے سامنے انکار نہ کر سکا ہمبر یہ ساری مسئبت اسی منحوس کی وجہ سے آئی ہے میں نے چونکر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا آپ کا اشارہ کس چانی میں آئے رانا صاحب اگرچہ میں رانا مصدق کا اشارہ پوری وضاحت کے ساتھ سمجھ گیا تھا اس نے منحوس کا لفظ اپنی نئی نویلی بھابی شیری کے لیے استعمال کیا تھا لیکن میں اس کی زبان سے سننا چاہتا تھا رانا مصدق نے مانکہ زنداز میں بصیر کی طرف دیکھا پر سرسری لہجے میں مجھ سے بولا اس موضوع پر ہم بات میں بات کریں گے آپ چلدی سے ان دونوں کا بیان لینے تاکہ میں انہیں اپنے ساتھ حویلی لے جاؤ مجھے یہ سمجھنے میں قطن کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ وہ بصیر کے سامنے اس کی بہن شیری کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا نہیں کہنا چاہتا تھا رانا مصدق کے انداز نے مجھے باور کرا دیا تھا کہ وہ شیری کے لیے اپنے دل و دماغ میں اچھے خیالات نہیں رکھتا تھا میں نے اس نکتے کو ذہن نشین کرتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا ٹھیک ہے رانا صاحب جیسے آپ کی مرزی میں آج کسی وقت ہی ہیں پھر کل آپ سے اس حصرے میں تفصیلی گفتگو کروں گا وہ اپنی گردن کو اسپاتی جنبش دے کر کمرے سے نکل گیا آئندہ پندرہ منٹ میں رکسانہ اور بصیر نے مجھے از خود اس واقعے کے بارے میں جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ میں آپ کی حدمت میں پیش کرتا ہوں گزشتہ روز یعنی سات جولائی کو پورا دن چمنہ باد میں گزانے کے بعد رکسانہ اپنی چھوٹی جٹھانی شیری کو لے کر جمال پورانے کے لیے روانہ ہونے لگی تو شیری کے چھوٹے بھائی نصیر نے زد کی کہ وہ بھی باجی کے ساتھ جائے گا چنانچہ بصیر بھی رانا تصدق والے تانگے پر سوار ہو گیا شیری اور اکسانہ تانگے کی اکبی نشست پر بیٹھی تھی جبکہ بصیر فیقہ کچھوان کے برابر میں اگلی نشست پر بڑا جمان تھا وہ لوگ لگ بھگ چار بجے صبح چمنہ باد سے روانہ ہوئے تھے اور ایک محتاط اندازے کے مطابق انہیں زیادہ زیادہ پانچ بجے جمال پور پہنچ جانا چاہیے تھا جیسا کہ رانا تصدق نے بھی مجھے بتایا تھا کہ انہیں سورج غروب ہونے سے پہلے جمال پور پہنچنا تھا ان دنوں کموں بیش سات بجے سورج غروب ہوا کرتا تھا جمال پور اور چمنہ باد کچھے راستے کے ذریعے ایک دوسرے سے پانچ میل کی دوری پر واقع تھے اور اس بیچ میں قابل ذکر مقامات صرف دو ہی تھے نمبر ایک جمال پور سے ایک میل کے فاصلے پر شرکن غربن ایک نہر بیٹی تھی یہ حاصلی چوڑی نہر تھی جو کربا جوار کے کتوں کو سراب کرتے ہوئے مغرب کی سمت چلی جاتی تھی نمبر دو مذکورہ نہر سے ایک میل کے فاصلے پر ایک متاثر سا گاؤں کوٹ سندھو واقع تھا کوٹ سندھو کی عبادی ساٹھ ستر افراد سے زیادہ نہیں تھی اور یہ گاؤں جمال پور سے لب بگ دو میل دور تھا اس کے آگے چمنہ باد تک کچھے راستے کے دائیں بائیں دور دور تک زرعی ارازی پھیلی ہوئی تھی متاثرین کے بیان کے مطابق جب ان کا تانگہ چمنہ باد سے کوئی دو میل آگے نکل گیا تو اچانک ان پر ڈاکوں کے ایک گروپ نے حملہ کر دیا کچھے راستے کی دونوں جانب کھیتوں کے کنارے پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر قداوار درہت اہستادہ تھے اور وہ ڈاکوں انہی درہتوں کے کب سے نمودار ہوئے تھے وہ سب گھڑوں پر سوار تھے اور ان کے پاس لاتھیاں اور بندوقیں تھیں ڈاکوں نے للکار کر فیقہ سے تانگہ رکنے کو کہا فیقہ نے ان کی دھمکی بار توجہ نہیں دی اور تانگے کو آکے بڑھاتا چلا گیا فیقہ کی اس بہادری نمہ سرکشی پر ڈاکوں میں سے کسی نے فیقہ پر فائر کیا گولی فیقہ کے پیٹ میں لگی لیکن اس نے حمد نہ ہاری اور تانگہ روک کر وہ ڈاکوں کا مقابلہ کرنے لگا اگر فیقہ زخمی نہ ہوتا اور ڈاکوں بھی غیر مسئلہ ہوتے تو شاید وہ ان پر حاوی ہو جاتا لیکن فیقہ کی بدقسمتی کے وقت اس کے ساتھ نہیں تھا ڈاکوں نے فیقہ کے سر پر اتنی بدردی سے وار کیا کہ وہ لہو لہو کھوپڑی کے ساتھ نے ڈھال ہو کر زمین پر گر گیا اس کے بعد ڈاکوں کن پوائنٹ پر ان تینوں کو کھیتوں میں سے گزار کر ایک کمرے میں لے گئے وہ تنے تنہا کمرہ کھیتوں کے بیچوں بیچ بناوا تھا شیری رخصانہ اور بسیر ڈاکوں کی وحشیانہ کروائی کو دے کر بری طرح سہم گئے تھے لیکن حیرت انگیز طور پر انہوں نے ان تینوں کو کوئی گزاند پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی مسکورہ کمرے میں پہنچانے کے بعد ڈاکوں نے باری باری ان تینوں کا زبردستی تیہ کیا ہوا ایک رومال سنگایا اس رومال پر کوئی سریع الاسر کیمیکل لگاوا تھا کیونکہ رومال کو سنگتے ہی وہ لوگ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہے تھے پھر ان کی آنکھ اسپتال کے بستر پر ہی کھلی تھی اور تب ہی رکسانہ اور بصیر کو یہ بتا چلا کہ شیری ان کے ساتھ نہیں تھی ان کی کہانی سن کر مجھے رانہ مصدق کی بات میں اچھا خاصا وزن محسوس ہونے لگا اس نے تھوڑی دیر پہلے بڑی برامی سے یہ کہا تھا کہ شیری کی نہوست کے باعث اس کی بیوی رکسانہ اس مسئیبت میں گرفتار ہوئی تھی یقیناً اسپتال میں مریامہ سے قبل رکسانہ نے یہ کہانے اپنے شوہر کو بھی سنائی ہوگی جب ہی اس نے شیری کے لیے منحوس کا لفظ استعمال کیا تھا اس کہانی کی روشنی میں واضح طور پر یہی دکھائی دیتا تھا کہ وہ ڈاکو صرف شیری کو حاصل کرنے کے لیے ہی وہاں پہنچے تھے انہوں نے رکسانہ اور بصیر کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا انہیں بے ہوش کرنے کے بعد وہ شیری کو اپنے ساتھ دے گئے تھے میں نے رکسانہ اور بصیر کو تانگے کے اندر ان کی بازیابت کے بارے میں بتایا اغلب امکان اسی بات کا تھا کہ ڈاکو نے فیقہ کی لاش کو رکسانہ اور بصیر کو گہری بہوشی کی حالت میں تانگے میں لات کر جمالپور کے سمت ہانگ دیا ہوگا لہٰذا ویل ٹرینڈ گھوڑا اپنی منزل کے سمت دھیرے دھیرے تانگے کو کھینچتے ہوئے کچھے راستے پر چلتا رہا اور پھر آدھی رات کے وقت وہ میری نگاہ کی گرفت میں آ گیا تھا بصیر اور رکسانہ کی سنائی ہوئی اس کہانے میں میرے لیے بہت سی باتیں وضاحت علب تھی لہٰذا اپنی تسلی کے لیے میں نے ان سے سوال و جواب کا سسلہ شروع کر دیا میں نے باری باری ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا اچھی طرح سوچ کر بتاؤ وہ ڈاکو تعداد میں کتنے تھے انہیں دیکھ کر تو میری تو ماتی ماری گئی تھی تاندار صاحب بصانہ نے سیمی ہوئی آواز میں جواب دیا ان کو گننے کا ہوش کہا رہا تھا انہوں نے پیکا کے پیٹ میں گولی ماری تو ہم پر ان کی دہشت آری ہو گئی تھی پھر انہوں نے ہم سے جو کہا ہم کرتے گئے اور وہ ہمیں بہوش کر کے شیری کو اپنے ساتھ لے گئے کیا تم نے شیری کو ڈاکوں کے ساتھ جاتے دیکھا تھا نہیں جناب مجھے اور بصیر کو تو ان نامرادوں نے رومات سنگھا کر بہوش کر دیا تھا رکسانہ نے جواب دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے شیری کو بہوش نہیں کیا ہوگا میں نے ان سے پوچھا اس بار رکسانہ کے بجائے بصیر نے جواب دیا تھانیتہ صاحب میں فیقہ کوچھون کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا اس لئے مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ تعداد میں چار یا پانچ ڈاکوں تھے جب فیقہ نے ان کے کہنے پر تانگا نہیں روکا تو ان میں سے ایک نے فیقہ پر گولی چلا دیا اور بعد میں فیقہ کے سر پر لاتیاں مار مار کر اسے ہلاک کر دیا اور ہمیں خدیر کر ایک کمرے میں لے آئے جہاں انہوں نے رومال سنگھا کر ہمیں بے ہوش کر دیا تھا جہاں تک شیری باجی کا تعلق ہے تو میں اس بارے میں وسوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا سب سے پہلے انہوں نے مجھے رومال سنگھایا تھا اس کے بعد اس کمرے میں کیا ہوتا رہا مجھے اس کی کوئی خبر نہیں رومال سنگھ کر میں تو ایسا بے ہوش ہوا تھا کہ پھر اسبطال میں آ کر ہی میری آنکھ کھلی ہے وسیر کے بعد انہوں نے زبردستی مجھے رومال سنگھایا تھا رکسانہ نے بتایا میں بھی رومال سنگھتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی اور ادھر اسبطال ہی میں مجھے ہوش آیا تم نے تو تلائی زیورات بھی پہن رکھے ہیں میں نے رکسانہ کے زیورات کی جانوی اشارہ کرتے ہوئے کہا کیا انہوں نے تمہارے یہ زیورات اتانے کی کوشش نہیں کی بلکل نہیں جنا وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی مجھے تو خود اس بات پر حیرت ہے کہ وہ کس قسم کے ڈاکو تھے انہوں نے نہ تو ہم سے کوئی بتمیزی کی اور نہ ہی ہماری کوئی قیمتی چیز ساتھ لے گئے صرف انہوں نے فیقہ کوچوان کو حلق کیا وہ بھی اس لئے کہ فیقہ نے ان کے حکم پر تانگا نہیں رکا تھا میری نظر میں وہ ڈاکو تھے ہی نہیں میں نے سوچ میں ڈویو لہجے میں کہا ان کے لئے اگواہ کندندگان کا ٹائٹل زیادہ مناسب رہ گا وہ جس مقصد سے آئے تھے اسے حاصل کر کے چلتے بنے اگر ان کے حکم پر فیقہ تانگا روک بھی دیتا تب تب بھی وہ اسے زندہ نہ چھوڑتے کیونکہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ فیقہ لڑائی بڑھائی کا مائر ہے اور وہ ان کے لئے کوئی مسئیبت کھڑی کر سکتا تھا لہٰذا انہوں نے سب سے پہلے اپنے راستے کی رکاورت کو ہٹایا اس کے بعد تم دونوں کو بہوش کر کے وہ شیری کو اپنے ساتھ لے گئے لیکن آپ نے تو بتایا کہ ہم دونوں تانگے کی سیٹوں کے نیچے بنے کھانچے میں بہوش پڑے تھے اور فیقہ کوچوان کی لاش بھی تانگے پر ہی لدی ہوئی ملی ہے لقصانہ نے الچن زدہ نظر سے میری جانب دیکھا ہم سب کو تانگے میں ڈال کر یہاں تک کس نے پہنچایا کیونکہ آپ کے مطابق تو گھوڑا خود ہی کوچوان کے بغیر تانگے کو کھیجتا چلا آرہا تھا مجھے یہ تو معلوم ہے کہ وہ گھوڑا تربیت یاپتا ہے جمال پر کی طرف آنے والے تمام راستے اسے اچھی طرح سے یاد ہے لیکن ایک گھوڑا ہمیں اٹھا کر تانگے میں تو نہیں ڈال سکتا لیکن ایک گھوڑا ہمیں اٹھا کر تانگے میں تو نہیں ڈال سکتا یہ کام کسی گھوڑے کا نہیں بلکہ کسی انسان یا انسانوں کا ہے میں نے ٹھائرے ہوئے لہجے میں بتایا اور زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ انسان وہی ڈاکو ہوں گے جنہوں نے فیکہ کو موت کے گھاٹ اتارا اور شیری کو وہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں میں پہلی فرصت میں ان بدبختوں تک پہنچنا چاہتا ہوں کیا تم لوگ ان کی شناحت کے سلسلے میں میری کوئی مدد کر سکتے ہو بات کے اتتام پر میں نے سوالی نظر سے باری باری ان کی طرف دیکھا اکسانہ نے مایوسی بھرے انداز میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا تھانے دار سب میں سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی ان ڈاکو نے موہ پر ڈھاٹے باندھ رکھے تھے جن سے ان کے چہرے بلکل چھپ گئے تھے پھر یہ سب کچھ اتنی تیزی سے پیش آیا تھا کہ مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا میرا دماغ موف ہو گیا تھا اور تم اس بارے میں کیا کہتے ہو میں نے بصیر کی طرف دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں سفسار کیا رخصانہ باجی بلکل ٹھیک کہہ رہی تھا اندار سا وہ تائید کی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا ان مدازوں کی وجہ سے انہیں پہچانا ممکن نہیں رہا تھا میں چونکہ فیقہ کچھوان کے ساتھ تانگے کی اکلی سیٹ پر بٹھا ہوا تھا اس لئے میں نے بابا تو دوری چھوڑ کر اچانک حاموش ہو گیا تو میں نے اس طرح لہجے میں دریافت کیا اس لئے تم نے کیا میں نے فیقہ پر گولی چلانے والے ڈاکو کو بہت قریب سے دیکھا تھا ایک لمحے کے لئے تو مجھے یہی لگا تھا کہ وہ مجھے گولی سے اڑا دے گا لیکن بسیر فیقہ کچھوان کے برابر میں اگلی نشست پر بڑا جمان تھا وہ لوگ لگ بگ چار بجے سبہر چمنہ با سے روانہ ہوئے تھے اور ایک محتاط اندازے کے مطابق انہیں زیادہ زیادہ پانچ بجے جمال پور پون جانا چاہیے تھا جیسا کہ اس نے فیقہ کے پیٹ پر فائر کر کے اسے زخمی کر دیا تھا یہ تم مجھے پہلے بھی بتا چکے ہو برخودار اسے علچن میں گرے دیکھ کر میں نے شپکت بھرے لہجے میں کہا یہ بتاؤ کہ تھوڑی دیر پہلے تم بولتے بولتے ایک دم چپ کیوں ہو گئے تھے تم نے فیقہ پر گولی چلانے والے ڈاکوں میں ایسا کیا دیکھ لیا تھا ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو وہ متضبضب نظر سے مجھے تکنے لگا وہم اور غمان کا مسئلہ تم مجھ پر چھوڑ دو بیٹا جی میں نے دوستانہ انداز میں کہا میں خود فیصلہ کرلوں گا کہ وہ تمہارا وہم تھا یا کچھ اور اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری شیری باجی کو صحیح سلامت واپس لیا ہوں تو مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوں ہو سکتا ہے جس بات کو غیر اہم اور معمولی سمجھ رہے ہو اسی بات میں ڈاکوں تک سراغ حاصل کرنے کا کوئی سراغ چھپا ہوں جی وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا میں نے فیقہ پر گولی چلانے والے ڈاکوں کی آنکھوں میں بڑے عجیب بات دیکھی تھی اور منداسے کے نچلے حصے سے اس کی داڑی کے چند بال بھی بائے نکلے ہوئے تھے وسیح نے کام کی بات بتائی تھی لیکن ابھی یہ اہم بات ادھوری تھی ادھوری معلومات اکثر نقصان دے ثابت ہوتی ہیں انہی معلومات کی تکمیل کی غرض سے میں نے پوچھا ٹھیک ہے یہ تو سمجھ میں آگیا کہ فیقہ پر فائر کرنے والے ڈاکوں نے داڑی بھی رکھی ہوئی تھی اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اس ڈاکوں کی آنکھوں میں ایسا کیا دیکھا تھا جسے تم حجیب کہہ رہے ہو اس کی آنکھ مجھے اصلی نہیں لگ رہی تھی اصلی نہیں لگ رہی تھی کا کیا مطلب ہوا میں نے پوچھا مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی ایک آنکھ میں ڈھیلے کی جگہ کوئی بنتا یعنی کنچہ رکھا ہوا ہے اس نے بتایا مطلب یہ کہ ڈاکوں کی وہ آنکھ تمہیں مصنوعی لگ رہی تھی میں نے تصدیق طلب نظر سے اس کی طرف دیکھا پوری آنکھ کا تو مجھے پتہ نہیں تھا نظر صاحب وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا بس مجھے اس کی آنکھ کا ڈھیلہ بنتے کی طرح لگ رہا تھا جیسے آنکھ کے اندر کوئی گول پتھر جڑ دیا گیا ہو میں نے گہری نظر سے بصیر کی طرف دیکھا اور ٹہرے ہوئے لہجے میں سوال کیا ذرا سوچ کر بتاؤ تم نے ڈاکوں کی کون سی آنکھ میں ڈھیلے کی جگہ بنتا لگا دیکھا تھا سجی آنکھ میں اس نے بڑے اتمنان سے جواب دیا سجی یعنی دائیں آنکھ بسیر نے مجھے بڑے پتے کی بات بتا دی تھی اس کی فیقہ پوچھوان پر گولی چلانے والے ڈاکوں کے بارے میں بتائی ہوئی دو باتوں میں ایک اور دوسری اندہائی زیادہ اہمیت کی حامل تھے داڑی تو ایک ایسی چیز ہے کہ اسے کبھی بھی رکھا اور کبھی بھی مڑایا جا سکتا ہے لیکن مصنوعی آنکھ کا معملہ ایسا نہیں تھا اگر بسیر کی نگاہ نے اسے دھوکہ نہیں دیا تھا اور مذکورہ ڈاکوں کی بائیں آنکھ واقعی تن مصنوعی تھی تو اس نشانی کے ذریعے میں بہ آسانی فیقہ کے قاتل تک پہنچ سکتا تھا پھر شیریتہ رسائی بھی ممکن ہو جاتی کیا تم اس مقام کو پہچان لو کہ جہاں ڈاکوں کے جتے نے تم لوگوں پر حملہ کیا تھا میں نے بسیر سے پوچھا جی بڑی چنگی طرح پہچان سکتا ہوں وہ بڑے اعتماد سے بولا آپ تمہارا پروگرام کیا ہے میں نے ذہن میں خاص پروگرام ترتیب دیتے ہوئے وسیر سے دریافت کیا تم اسبطال سے نکل کر رانہ صاحب کی حویلی جانے کا ارادہ رکھتے ہو یا پھر واپس چمنہ باد جانا پسند کرو گے میں سیدہ اپنے گھر جانا چاہتا ہوں تھانے دار صاحب وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا ٹھیک ہے پھر تم میرے ساتھ چل رہے ہو میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا مجھے بھی چمنہ باد جا کر تمہارے امی ابو سے ملاقات کرنا ہے اور راستے میں ہم اس جگہ کا جائزہ بھی لے لیں گے جہاں ڈاکو نے تانگے پر حملہ کیا تھا ٹھیک ہے نا اور راستے میں ہم اس جگہ کا جائزہ بھی لے لیں گے جہاں ڈاکو نے تانگے پر حملہ کیا ٹھیک ہے نا جی ٹھیک ہے وہ اس بات میں کردن ہی لاتے ہوئے بولا میں نے رخصانہ کو اور آنہ مصدق کے ساتھ حویلی جانے کی اجازت دے دی اور خود بصیر کو لے کر تھانے کی جانے پر وانہ ہو گیا حوالدار بشیر آمد بھی میرے ساتھ تھا جب مصدق کو بتا چلا کہ میں بصیر کو تھانے لے کر جا رہا ہوں تو اس نے علچن زدہ لہجے میں اسے افسار کیا تھا آتھانے دار صاحب ہے یہ تو ہے نا آپ بصیر کو تھانے کیوں لے کر جا رہے ہیں اندر کمرے میں ہونے والی گفتگو میں چکے مصدق شریک نہیں تھا اس لئے وہ نہیں جانتا تھا کہ ہمارے بیچ کیا باتیں ہوئی ہیں لہٰذا اس کی علچن سمجھ میں آنے والی بات تھی آپ پہ رشان نہ ہوں میں نے تسلیح امیز انداز میں کہا میں نے چمنباد جانے کا پروگرام بنایا اس لئے بصیر کو میں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں راستے میں جائے وہ کوئی اجازہ لینا چاہتا ہوں بصیر کو وہ مقام اچھی طرح یاد ہے وہاں تک پہنچنے میں یہ میری رہنمائی کرے گا بس اتنی سی بات ہے رانا صاحب میری وضاحت سے وہ مطمئن ہو گیا چمنباد تو مجھے ہر صورت جانا ہی تھا پہلے میں نے یہ سوچا تھا کہ رانا تصدقی واپسی پر ادھر کاروک کروں گا لیکن بصیر اور رخصانہ کی زبانی مجھے اتنی معلومات حاصل ہو گئی تھی کہ رانا تصدقی رپورٹ کا میں محتاج نہیں رہا لہٰذا وقت اضائے کرنے کی وجہ کام سے لگ جانا ہی مناسب تھا راستے میں میں نے حوالدار سے کہا بشیر تم رات مر کے جاگے ہوئے ہو آج کا دن تم ریسٹ کرو یہ نہیں ہو سکتا ملک صاحب وہ بڑے جوش سے بولا میں بھی آپ کے ساتھ چائے بارداد پر جاؤں گا جب تک ان جانوروں کا کوئی پکا سراغ ہمارے ہاتھ نہیں لگ جاتا میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتا اگر میں بے سکون رہا تو پھر ریسٹ کیسے کر پاؤں گا یہ تو تم بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو بشیر احمد میں نے سراہنے والی نظر سے حوالدار کی جانب دیکھا اگر دل میں بے چینی اور بے اتمنانی ہو تو پھر انسان کے لیے ریسٹ کرنا ممکن نہیں رہتا بس شرط یہ ہے کہ وہ میرے بات مکمل ہونے سے پہلے ہی پوچھ بیٹھا کونسی شرط ملک صاحب یہ شرط کہ انسان بے حص اور بے ضمیر نہ ہو میں نے کہا تم نے ڈاکوں کے لیے جانوروں کا لفظ بہت مناسب استعمال کیا ملک صاحب ان شیطانوں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کی بنا پر انہیں انسان تو نہیں کہہ سکتا نا میں نے زہر خند لہجے میں کہا میں نے اگر ان کے جانور پن کو منمٹی کے نیچے نہ دبایا تو میرا نامی ملک صدر حیات نہیں دوپہر سے تھوڑی دیر پہلے ہم تھانے پہنچ گئے گزشتہ رات مسلسل ہونے والی بارش نے تفتیش کے معاملات میں کافی حد تک مشکلات کھڑی کر دی تھی یوں سمجھے کہ ان ڈاکوں کے کھرے کے امکانات صفر کے برابر آ کھڑے ہوئے تھے تاہم اس سے میری حمد اور عظم میں ذرا سے بھی کمی واقعہ نہیں ہوئی تھی میں پورے جوش و خروش کے ساتھ چائے وقوعہ پر پہنچ گیا تھا آپ کی بار ہم ایک تانگے پر سوار یہاں آئے تھے پرانہ تصدق کا چھوٹا سالہ بصیر بھی ہمارے ساتھ تھا بصیر اس واقعے کا چشم دید گواہ تھا ہم اس کی رہنمائی میں این اس مقام پر پہنچ گئے جہاں مسلح ڈاکوں نے ان کے تانگے پر حملہ کیا تھا تمہیں اچھی طرح یاد ہے نا کہ اسی جگہ پر ڈاکوں نے پیکا کچھ وان پر گولی چلائی تھی میں نے بصیر سے پوچھا جب وہ ہسا ہشاش بچھاش نظر آ رہا تھا صبح جب اسبطال میں میری اس املاقات ہوئی تھی تو وہ کافی مرچھایا ہوا تھا اس کا ایک سبب تو وہ طویل بے ہوشی تھی جس سے وہ گسرا تھا دوسری وجہ جسم میں ہوراک نہ پہنچنے کی ناتوانی تھی میں نے تھانے میں اس کو تگڑا ناشتہ کرا دیا تھا اس لیے اب اس کی اکل میدے سے نکل کر کھوپڑی میں پہنچ گئی تھی اور اس کا دماغ زیادہ بہتر انداز میں کام کرنے لگا تھا جی اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ کل اسی جگہ پر وہ ڈاکو ہم پر حملہ پر ہوئے تھے وہ پروسوک انداز میں بولا آپ کو میری بات کا یقین نہیں آرہا تو ادھر کھیتوں میں جا کر وہ کمرہ دیکھ لیں جہاں انہوں نے مجھے اور باجی رقصانہ کو رومال سنگا کر بھی ہوش کیا تھا اگر مجھے تم پر یقین نہ ہوتا تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر ہی نہ آتا برخودار میں نے اس کا کندہ تپ تپاتے ہوئے نرمیزے کا میں ایک پولیس والا ہوں اور پولیس کی تپتیش کا اپنے ایک انداز ہوتا ہے آؤ اس کمرے کی طرف چلتے ہیں اس کے بعد میں بصیر کی رہنمائی میں کھیتوں کے اندر داخل ہو گیا لیکن حوالدار بشیر احمد ادھر کچھے راستے پر ہی تحقیقی اور تپتیشی کام میں مصروف رہا میں نے اسے ڈسٹرپ کرنا مناسب نہ سمجھا اور بشیر کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے مسکورہ کمرے تک پہنچ گیا وہ پندرہ بائی پندرہ فٹ کا ایک عام سا کمرہ تھا جو کچھے راستے سے ذرا ہٹ کر کھیتوں کے بیچ بناوا تھا اس کمرے کی حالت سے تو یہی لگتا تھا کہ وہ کافی عرصے سے کسی کے استعمال میں نہیں کمرے کا دروازہ اور کرکیاں کھلی ہوئی تھی میں نے گھوم پھر کر کمرے کا اچھی طرح جائزہ لیا پھر بصیر سے کہا تو تم لوگوں کو اس کمرے میں پہنچانے کے بعد بے ہوش کیا گیا تھا جی تھا ندر صاحب وہ کمزور سی آواز میں بولا میں شیری باجی کے لئے بہت بکرمند ہوں آمیری باجی کو تلاش کر لیں گے نا ان لمحات میں مجھے بصیر کی آنکھوں میں نمی سی محسوس ہوئی مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ وہ اپنی شیری باجی سے بہت محبت کرتا تھا دیکھو برخودار میں نے شفقت بھرے لہجے میں کہا اس وقت صرف تم ہی نہیں بلکہ رانا تصدق بھی شیری کے لئے بہت فکرمند ہے اور رانا کے چمنہ بات جانے کے بعد یقیناً تمہارے ماباب بھی کہری پریشانی میں پڑ گئے ہوں گے اور میں تمہاری شیری باجی کو تلاش کرنے کی مہم میں ہی لگا ہوں اور جب تک میں شیری کو بازیاب نہیں کر لوں گا سکون سے نہیں بیٹھوں گا میں نے حوالدار کو کچھے راستے کے سروے میں مصروف دیکھ کر اس لئے بھی ڈسٹرپ نہیں کیا تھا کہ میں نصیر سے چند اہم باتیں تنہائی میں کرنا چاہتا تھا اگر حوالدار ہمارے قریب موجود ہوتا تھا اگر سمجھ رہے تو پھر تمہیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ شیری کی بازیابی کے لیے میرا ان ڈاکوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے میں نے بدستور کہہ رہی سنجیدگی سے کہا جی یہ تو زاری سی بات ہے وہ عام سے لاجے میں بولا اور ان ڈاکوں تک تم مجھے پہنچاؤ گے میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا وہ کیسے جی اس کی آنکھوں میں الچھن تیارنے لگی میں تو ان ڈاکوں کو بلکل نہیں جانتا ان کے بارے میں مجھے جو کچھ معلوم تھا وہ سب میں آپ کو بتا چکا ہوں تم نے مجھے جو معلومات فراہم کی ہیں وہ نہ کافی ہیں میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اس کمرے کے تفصیلی جائزے کے نتیجے میں مجھے ایسی کوئی چیز نہیں ملی تھی جس کی مدد سے میں ان ڈاکوں کی تلاش کو آگے بڑھا پاتا چنانچہ میں نے بصیر کو کریتنا شروع کر دیا تھا وہ شیری کا سگا بھائی تھا مجھے امید تھی کہ میں اس کی زبان سے کوئی ایسی بات اگلوانے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا جو شیری کے اغوا کے اس باب پر روشنی ڈال سکے اگر مجھے شیری کے اغوا کا محرک معلوم ہو جاتا تو پھر ان ڈاکوں تک پہنچنا آسان ہو جاتا بصیر نے الچن زدہ لہجے میں پوچھا تو پھر میں اور کیا کروں میں آپ کو کس طرح ان ڈاکوں تک پہنچا ہوں میرے سوالات کا سچا اور کھرا جواب دے کر میں نے اس کے جہرے کے تاثرات کا جہزہ لیتے ہوئے کہا اس بات کا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ابھی ہمارے درمیان جو بھی گفتگو ہوگی میں اس کا ذکر کسی سے نہیں کروں گا اور تم بھی ایسا ہی کرو تو بہتر ہوگا جی ٹھیک ہے وہ تذبذب بھرے انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا کیا تمہاری باجی شیری رانہ تصدق سے شادی پر خوش تھی میں نے بڑی رسانت سے اسے گسنا شروع کیا میں نے یہی سوال کزشتہ رات رانہ تصدق سے بھی کیا تھا اور اس نے مجھے مطمئن کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی مگر اس کے جواب نے مجھے صحیح معنوں میں اتمنان نہیں دلایا تھا اس وقت میں نے یہی سوچا تھا کہ اس حوالے سے میں شیری کے والدین سے بھی استفسار کروں گا لیکن بصیر سے ملقات کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ اس کام کے لیے وہ سب سے زیادہ مناسب اور موضوع ثابت ہو سکتا تھا بصیر پندرہ سال کا ایک معصوم اور سیدھا سادھا لڑکا تھا اور سب سے ہم بات یہ وہ شیری سے بہت محبت کرتا تھا میں نے سوال کے جواب میں وہ لمحے بھر کے لیے تذبذب کا شکار دکھائی دیا پھر بولا جی مجھے تو وہ خوشی نظر آتی تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنی مرضی سے اس رشتے کے لیے ہاں بولی تھی بصیر نے چونکر میری طرف دیکھا اور جلدی سے بولا میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں کہ آپ کا اشارہ لوگوں کی کن باتوں کی طرف ہے رانہ صاحب نے اباجی کو توفے میں جو زمین دی ہے وہ لوگوں کو حضم نہیں ہو رہی تم بلکل ٹھیک سمجھے ہو بصیر میں نے تائیدی انداز میں کردن ہلاتے ہوئے کا پچیس اکٹ زرعی ارازی کوئی کام نہیں ہوتی اسی وجہ سے لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع مل گیا اور دوسری جانبہ شیری اور رانہ تصدق کی عمروں میں جو تفاوت ہے وہ بھی کافی غور طلب ہے میں نے تو بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ ملک نواز شلی نے پچیس اکٹ زمین کے لالچ میں اپنی نو عمر بیٹی کو ایک بڑے شخص سے بیا دیا اور وہ بھی جو پہلے سے شاد شدہ ہو لوگ بکواس کرتے ہیں وہ برہمی سے بولا اباجی لالچی انسان نہیں ہے رانہ صاحب نے اپنی خوشی سے وہ زمین ہمیں طوفے میں دیا تاکہ ہماری حیثیت میں اضافہ ہو رانہ صاحب سے اباجی کے دہرینہ مراسم ہے یہ ٹھیک ہے کہ باجی اور رانہ صاحب کی عمروں میں کافی فرق ہے لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ شادی شیری باجی کی رضا مندی سے ہوئی ہے اباجی کی طرف سے باجی پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں تھا اور پچھلے چھے ماہ میں باجی کو میں نے اپنے سسرال میں خوشی دیکھا ہے رانہ تصدق نے بھی مجھے پچھلی رات اسی قسم کا بیان دیا تھا میں نے بصیر کو کھنگالنے کے لیے دوسرے زابیے سے سوال کیا مجھے تمہاری بات پر بروس ہے لوگوں کا کیا ہے انہیں تو فتنے جگانے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے آپ کسی کی زبان نہیں پکڑ سکتے ایک بات تو تم بھی مانتے ہو نا وہ گڑ بڑا گیا کونسی بات آنے دار صاحب کہ وہ ڈاکو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے درامائی انداز میں کہا تم لوگوں کے دوست اور خیر خواہ ہرگز نہیں ہو سکتے انہوں نے فیکہ کو قتل اور شیری کو اقواہ کر کے اپنے دشمن ہونے کا پکا ثبوت دی ہے جی ہاں ملکل ایسے ہی ہے وہ تعدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا میں قدم قدم چلا کر بصیر کو ایک خاص پوائنٹ کی طرف لا رہا تھا اگر ان کی دشمنی صرف فیکہ کو اچوان سے ہوتی تو اسے موت کے ایک ہاتھ ہوتانے کے بعد وہ واپس چلے جاتے لیکن ایسا نہیں ہوا اور اگر وہ تمہارے یہ رقصانہ کے دشمن ہوتے تو وہ تم دونوں کو بھی زندہ نہ چھوڑتے تو شیری باجی سے ان کی کیا دشمنی تھی وہ پھٹ پڑا باجی نے ان کا کیا بھی کہڑا تھا وہ باجی کو اپنے ساتھ کیوں لے گئے شیری سے براہ راست ان کی کوئی دشمنی نظر نہیں آتی میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا وہ شیری کو اقواہ کر کے کسی اور سے دشمنی نکال رہے ہیں وہ شیری کو اقواہ کر کے کسی اور سے دشمنی نکال رہے ہیں کسی اور سے کون وہ سرسراتی ہوئی آواز میں مستفسر ہوا کوئی ایسا شخص شیری جس کو بہت زیادہ عزیز ہو میں نے کہا وہ ڈاکو دراصل اس شخص کے دشمن ہیں اور اسی شخص کو تڑپانے کے لیے انہوں نے شیری کو اقواہ کیا فی الحال میری نظر میں ایسے صرف دو ہی افراد ہیں بصیر کا ردعمل دیکھنے کے لیے امیمانی خیز انداز میں ہاموش ہو گیا وہ حیرت اور الجن کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولا وہ دو افراد کون ہیں ابتاندار صاحب ان میں سے ایک تو شیری کا شاہ اور آنا تصدق ہے میں نے کہا اور دوسرا شیری کا باپ ملک نوازش شلی لیکن اباجی کی تو کسی سے کوئی دشمن ہی نہیں وہ نفی میں کردن ہلاتے ہوئے بولا پھر کوئی انہیں تڑپانے کے لیے شیری باجی کو کیوں اقواہ کرے گا اور پھر مجھے ٹھیک ٹھاک چھوڑ دینے کا بھی یہی مطلب نکلتا ہے کہ وہ ڈاکو اباجی کے دشمن نہیں تھے وہ باجی کو تکلیف دینے کے لیے میرے ساتھ ظلم و زیادتی کر سکتے تھے بصیر کی بات مندقی طور پر درست تھی میں نے کہا دوسری جانب رانا تصدق کا بھی یہی تعویٰ ہے کہ اس کی کسی کے ساتھ ایسی دشمنی نے جو وہ اس کی فیملی کو اس طرح نشانہ بنانے کی کوشش کرتے جہاں تک تمہیں زدہ کوب نہ کرنے کا معاملہ ہے تو رانا صاحب نے بھی ایسی بات کیا کہ اگر وہ ڈاکو اورانا تصدق کو سفردے عذیت کرنا چاہتے تو وہ اس کی بابی رقصانہ کے ساتھ بھی بتمیزی کر سکتے تھے ہم کتنا بھی سوچیں گھوم پھر کر تان شیری پر ہی آ کر ٹوٹتی ہے ابھی تک تو یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ ڈاکو شیری کو لینے آئے تھے اور اپنا کام کر کے چلے گئے تو پھر آپ ان ڈاکو تک کیسے پہنچیں گے اس نے بڑی بیچارکی سے سوال کیا مجھے شیری کے طلبگار کی تلاش ہے میں نے کمبیر انداز میں کہا وہ شخص جس کے امام پر شیری کو اگوا کیا گیا وہ ان ڈاکو میں سے کوئی بھی ہو سکتا اور کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا جس نے شیری کو حاصل کرنے کے لیے مسئلہ ڈاکو کا سہارا لیا ایسا بندہ کون ہو سکتا ہے اس کی علجن میں حد درجہ اضافہ ہو گیا مجھے اس نویت کی باتیں دراصل شیری کے والدین سے کرنا چاہیئے تھی یا پھر کسی بکتہ عمر کے شخص سے یہ موضوع بصیر جیسے نوجوان کا نہیں تھا لیکن مچھے اور آدمی سے پوچھتاج کرنے میں اس بات کا امکان بہرحال تھا کہ وہ مسئلہ دیا مجبوری کی بنا پر کسی حد تک حقائق کو مجھ سے چھپانے کی کوشش کرتا مگر بصیر کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا وہ بے لاک مجھے سب کچھ سچ سچ بتاتا چلا جارہا تھا میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے اس افسار کیا بصیر کی آرانہ تصدق سے شادی سے پہلے کہیں اور سے شیری کا کوئی رشتہ بغیرہ آیا تھا اس نے چند لمحے سوچنے کے بعد نفی میں جواب دیا اپنی جناب اس وقت میری نگاہ اس کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی میں نے اس کی آنکھوں میں تردد و تذبذب کی امزش جلکتی دیکھی یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ کسی انجانی کچھ میں کچھ میں مبتلا ہو میں نے اپنائیت پر انداز میں پوچھا کیا بات ہے پسیر وہ جذبذ ہوتے ہوئے بولا کچھ تو ہے برخودار میں نے اس کی آنکھوں میں چھنکتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا میرا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم مجھے کوئی خاص بات بتانا چاہتے ہو لیکن تمہاری سمجھ میں نہیں آرہا کہ کہاں سے شروع کرو ہے نا جی وہ دھوک نکلتے ہوئے بولا آپ کا اندازہ واقعی ٹھیک ہے آپ نے شیری باجی کے رشتے کے حوالے سے جو سوال پوچھا میں اسی بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا ہوں لیکن شاید یہ بات اتنی اہام نہیں اس لئے میں تذبذب کا شکار ہوں وہ بات اہم ہے یا نہیں اس کا فیصلہ تو مجھ پر چھوڑ دو میں نے نرمی سے کہا تمہارے ذہن میں جو کچھ بھی ہے وہ مجھے بتا دو ادھر چمنہ بات میں ایک لڑکہ ہے اس نے بتایا وہ شیری باجی سے شادی کا خوش مند تھا لیکن اس کے گھر والوں کی طرف سے کبھی رشتہ نہیں بھیجا گیا اس لڑکے کا نام کیا میں گہری دلچسپی لیتے ہوئے بولا اور وہ کرتا کیا اس کا نام فیروز ہے تھا ندر صاحب بسیر نے جواب دیا باپ نے گاؤں میں پرچون کی دکان کھول رکھی جسے دونوں میاں بیوی مل کر چلاتے ہیں فیروز ان کی اکلوتی اولاد ہے لیکن اسے دکانداری سے کوئی دلچسپی نہیں وہ سارا دن ادھر ادھر منڈلاتا پھرتا ہے فیروز کے گھر سے بقاعدہ رشتہ آ بھی جاتا تو اب باجی کبھی بھی شیری باجی کی شادی اس سے نہ کرتے ایک تو وہ کوئی دھنگ کا کام دھندہ نہیں کرتا اوپر سے انتہائی اجڑ اور بتمیز بھی ہے جناب اپنے بھولے پن میں وہ مجھے اہم معلومات فراہم کر رہا تھا میں نے ٹٹول نے قریدنے کا عمل جاری رکھتے ہوئے سوال کیا بسیر میرا تجربہ ہے کہ جو لوگ اجڑ اور بتمیز ہوتے ہیں وہ اپنی قبیل کے آوارہ اور بدماش افراد سے میل جھول رکھتے ہیں کیا فیروز اپنی کیماش کے لوگوں کے ساتھ اڑتا بیٹھتا تھا جی بالکل وہ جلدی سے اس بات میں قردن علاتے ہوئے بولا میں نے پوچھا کیا تم چمنہ بات میں بسنے والے تمام افراد کو اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہو جی ہاں اس نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا کیا چمنہ بات کے کسی مرد بسنے کی دائیں آنکھ پتھر کی ہیں میں نے سر سر آتی ہوئی آواز میں پوچھا بلکل نہیں جناب بڑی شدہ سے سر کو نفی میں چھڑکتے ہوئے بولا اور میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے یہ سوال کیوں کی ہے تم انتہائی سمجھتار اور سلچے ہوئے نوجوان ہو بسیر میں نے اس کے چہرے پر نکاح جماتے ہوئے توصیفی انداز میں کہا اس لئے میں تم سے اتنی تفصیلی گفتگو کر رہا ہوں تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا اس نے نا سمجھنے والے انداز میں میری جانب دیکھا اور بولا کون سا وعدہ تھانیدر صاحب یہی کہ ہمارے درمیان ہونے والی یہ بات چیت کسی تیسرے بندے تک نہیں پہنچے گی جی چنگی طرح یاد ہے وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر گہری سنجیدگی سے بولا اب یہ فکر ہو جائیں آؤ اب ہم چمنہ باد چلتے ہیں تاکہ تمہیں باحفاظت تمہارے کھر پہنچایا جا سکے وہ میرے ساتھ چلتے ہوئے بجے ہوئے لہجے میں بولا تھانیدر صاحب مجھے بار بار شیری باجی کی یاد آرہی خدا کے لئے آپ چلدہ چلد میری باجی کو ڈھونڈ نکالیں پتہ نہیں ان کمینے ڈاکوں نے میری باجی کو کس حال میں رکھا ہوگا بات کے اتتام پر اس کی آنکھیں بھیگ گئیں وہ اپنے ہاتھ کی پوشت سے آنکھوں میں اترانے والے آنسو پوچھنے لگا میں نے اس کا شانہ تپتپاتے ہوئے پوچھا بزیر کیا تو ملک نوازش علی کو ایک مرد سمجھتے ہو کیا آپ اباجی کی بات کر رہے ہیں اس نے چونکے ہوئے لہجے میں صفصار کیا کیا موزہ چمنباد میں ایک سے زیادہ ملک نوازش علی ہیں نہیں جی انہوں نے فی میں ایک گردن ہی لاتے ہوئے بولا تو پھر سمجھ لوگ میں تمہارے اباجی کی بات کر رہا ہوں اباجی تو بہت دبنگ انسان ہے جی وہ جو شیلے لہجے میں بولا چوانی میں وہ کبڑی کے بڑے نمور کھلاڑی رہے ہیں لوگوں نے چمنباد کی عبرو کہا کرتے تھے ان سے مل کر آپ کو میری بات کا یقین آ جائے گا اس عمر میں بھی ان کی صحت شاندار ہے ان سے ملے بغیر بھی مجھے تمہاری بات پر یقین ہے بصیر میں نے ٹیرے ہوئے لہجے میں کہا لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے تم سے شکایت بھی ہے شکایت وہ کیسی جناب جو شخص اپنی چوانی میں چمنباد کی عبرو رہا ہو وہ اس کا بیٹا بزیلوں کی طرح آنسو پا رہا ہے میں نے اس کے اندر نفسیاتی کرانٹ دوڑاتے ہوئے کا مرد کے بچے بناؤں برخودار جب میں تندہی سے شیری کی تلاش میں لگا وہاں تو پھر تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت کیا ہے بس جناب میں شیری باجی سے بہت محبت کرتا ہوں وہ قدر ندامت برے لہجے میں بولا اس لئے ان کے بارے میں سوچ کر خود بخود رونا آ جاتا ہے چمنباد ایک درمیانے سائز کا گاؤں تھا جب ہمارا تنگا گاؤں کے اندر داخل ہوا تو اس وقت اثر کی آزان ہو رہی تھی یہ کم و بیش وہی وقت تھا جب گزشتہ روز ٹاکوں کے مسلح گیروہ نے رانہ تصدو کے تنگے پر حملہ کیا تھا ہم سیدھے ملک نوازش علی کی حویلی میں پہنچ گئے نوازش علی کا گھر اگرچہ کسی روایتی حویلی کی ٹکر کا نہیں تھا تاہم اس کشادہ مکان کو حویلی کے نام ہی سے بکارا جاتا تھا چمنباد ایک درمیانے سائز کا گاؤں تھا جب ہمارا تنگا گاؤں کے اندر داخل ہوا تو اس وقت اثر کی آزان ہو رہی تھی یہ کم و بیش وہی وقت تھا جب گزشتہ روز ٹاکوں کے مسلح گیروہ نے تصدو کے تنگے پر حملہ کیا تھا ہم سیدھے ملک نوازش علی کے حویلی میں پہنچ گئے نوازش علی کا گھر اگرچہ کسی روایتی حویلی کی ٹکر کا نہیں تھا تاہم اس کشادہ مکان کو حویلی کے نام سے بکارا جاتا تھا ہمیں جب حویلی کے سین سے گزار کر بیٹک میں پہنچایا جا رہا تھا تو میں نے مذکورہ سین کے ایک حصے میں ایک شخص کو چار پائی پر لیٹے دیکھا اس نے داڑی رکھی ہوئی تھی اس کے سر کے بال بھی کافی بڑے ہوئے تھے وہ دنیا مافیہ سے بے خبر ایک بازو اپنے چہرے پر رکھے چکچاپ دراز تھا ملک نوازش علی کی عمر پچاس کے قریب تھی وہ اس عمر میں بھی ہاسا فٹ نظر آدھا تھا بشیر نے اپنے باپ کی صحت کے حوالے سے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا میں نے شیری کو پیش آنے والے افسوس ناک واقعے پر دکھ کا اظہار کرنے کے بعد بڑا اعتماد سے کہا ملک صاحب آپ کو ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہوگا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں بہت چلتا آپ کی بیٹی کو ڈھون نکالوں گا شیری میری ہی نہیں آپ کی بھی بیٹی ہے ملک صاحب وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں گولا اور آپ کو ملک برادری کی لاج رکھتے ہوئے شیری کو زندہ سلامت اور باعزت واپس لانا ہے آپ نے برادری کا حوالہ دے دی ہے تو آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ مرزاد پات برادری خاندان و شاہ و غدا کے فرق کو نظر انداز کر کے اپنے فرائز منصبی انجام دیتا ہوں ویسے ایک بات کا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ملک برادری کی لاج قائم و دائم رہے گی اللہ آپ کو حوش رکھے ملک صاحب وہ گہری سنجیدگی سے بولا مسیر کو صحیح و سلامت حویلی پہنچانے کے لئے آپ کا شکر بسار ہوں مجھے امید ہے کہ آپ بہت جلد میرے دل کے ٹکڑے شیری کو بھی تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ارانہ تصدق کو صبحوں میں نے ہی آپ کی طرف بھیچا تھا وہ کئی نظر نہیں آ رہے ارانہ صاحب تھوڑی دیر پہلے ہی نکلے ہیں ملک نوازش نے بتایا وہ راستے میں ہمیں کئی نظر نہیں آئے لگتا ہے واپسی میں انہوں نے جیٹی روڈ والا راستہ اختیار کی ہے آپ کا اندازہ بلکل دروست ہے ملک صاحب وہ اتائیدی انداز میں قادر نہیں لاتے ہوئے بولا پچھلی رات ہونے والی مسلسل بارش نے کچھے راستے کا ہلیہ بگاڑ دی ہے چھوٹے بڑے گڑوں میں پانی بڑا ہوئے کیچڑ اور پسلن اس کے علاوہ ہے مجھے جائے وکوا کا تفصیلی جائزہ لینا تھا اس لیے کچھے راستے سے آنا میری مجبوری تھی واپسی میں ہم بھی جیٹی روڈ ہی سے جائیں کہ میں نے کہا کچھے راستے کا جو ہشہ نشر ہوا ہے وہ میں نے دیکھ لیا ہمارے انکار کے باوجود بھی ملک نوازش علی نے ہماری ہاتھ توازو کے لیے اچھا حاصل احتمام کر ڈالا تھا نوازش علی سے میں نے لگ وقت آدھا گھنٹہ اس کیس کے مختلف زابیوں پر گفتگو کی لیکن میں اب تک کی جتنی معلومات حاصل کر چکا تھا اس میں کوئی بھی قابل ذکر اضافہ نہ ہو سکا نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اسے چند چھپنے والے سوالات بھی کر ڈالے ملک صاحب آپ اس وقت اپنی عمر عزیز کی پچاسویں سیڑی پر کھڑے ہیں اورانہ تصدق آپ سے کم و پیچ پانچ سال بڑھائیں سوسر و دمات کی عمر کا یہ تفاوت دیکھنے سننے والوں کے لئے بڑا مزرکہ حیث نہیں ہے لوگوں کی زبان کو کون پکڑ سکتا ہے جناب لوگ تو پیٹ پیچھے بادشاہوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں وہ ٹھہرے و انداز میں بولا میں صرف اپنے اللہ کو جواب دے ہوں میرا زمیر مطمئن ہے ملک نوازش علی کے وضاحت پر میں نے پھر اسی نقطے پر بات کرنا مناسب نہیں جانا اور واپسی کے ارادے سے اٹھ کڑا ہوا اسی لمحے امریکان میں ایک درد بھری آواز نے رسائی حاصل کر لی ساڑھا چڑھیاں دا چمبہ بے بابل آسان اٹھ جانا میں نے سوالی ہے نظر سے نوازش علی کی طرف دیکھا یہ پر سوز آواز سین کی جانب سے آ رہی تھی نوازش علی نے بتایا یہ میرا بیٹا سفتر ہے سفتر مستانہ ہے بس اپنے حال میں مگن رہتا ہے ہم لوگ بھی اس کے ساتھ زیادہ چھیٹ شاڑ نہیں کرتے لوگ کہتے ہیں سفتر پاگل ہے میں لوگوں کی باتوں میں آ کر اسے گھر سے تو نہیں نکال سکتا نا میں جب سین سے گزر کر بیٹا کی طرف آ رہا تھا تو میں نے وہاں ایک چار پائی پر لمبے بالوں والے ایک بارش جوان کو چہرے پر بازو رکھے لیٹے دیکھا تھا یقیناً وہی سفتر تھا جب میں نے نوازش علی سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا جی وہ سفتر یہی ہے وہ افسی کے سفر میں حوالدار چپ چپ تھا جب ہم آج دوپیر تھانے سے روانہ ہوئے تھے تو اس وقت وہ حاصہ پرچوش نظر آ رہا تھا پتہ نہیں اب اسے کیا ہو گیا تھا اس وقت تانگے میں ہم دونوں کے سوار کوئی بھی نہیں تھا بشیر احمد نے تانگابان کی ڈیوٹی سنبھال رکھی تھی اور میں اس کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا میں نے اس کی چپچا والی کیفیت کا راز جاننے کی غرصے کہا بشیر احمد تم جانتے ہونا مایوسی گناہ ہے جی ملک صاحب میں جانتا ہوں اس نے جواب دیا پھر تمہارا موں کیوں لٹکاو ہے میں نے کریدنے والے انداز میں کہا کیا تمہیں اس بات کا یقین نہیں کہ ہم شیری کو بازیاب کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ایسی کوئی بات نہیں جناب مجھے پورا یقین ہے پھر تم بجھو بجھے سے کیوں ہو میں نے پوچھا میں نے دیکھا ہے جب سے ہم جائے وکوا سے آئے ہیں تم کھمبیر خیالوں میں کم ہو کہ میں تمہاری برہ سرار خموشی کی وجہ جان سکتا کوئی حاصل وجہ نہیں ہے ملک صاحب شاید نین کے باعث مجھ پر قسلمندی تاری ہو گئی ہے ہاں یہ ہو سکتا میں واپسی پر تمہیں جمال پر کے نزدیک اتار دوں گا تم گھر جا کر اچھی طرح آرام کر لینا سمجھ لو میں تمہیں ایک دن کی چھوٹی دے رہا ہوں ملک صاحب ہمارا مشن ابھی پایا تکمیل کو نہیں پہنچا وہ تھکیوے لہجے میں بولا میں آرام کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہوں اگر نینیں زیادہ ستایا تو ادھر تھانے کی کسی بینچ پر ہی کمر سیدھی کرلوں گا نہیں تمہیں کمزکم آج کی رات اپنے گھر میں بھر کر نیند لینا ہے ہمارا مشن کہیں بھاگا نہیں جا رہا سمجھ لو یہ میرا حکم ہے میں نے پچھلی رات اپنے کوارٹر میں دو تین گھنٹے کی نیند لی تھی لیکن حوالدار کو اس کا موقع نہیں مل سکا تھا جس کی وجہ سے اس کی حالت ہو رہی تھی اس کا سلمندی اور درماندگی میں اس بارش کا بھی ہاتھ تھا جو ہمارے اوپر برس دی رہی تھی ہم نے گزشتہ رات ہاتھ سے زیادہ خواری کی تھی پہلے تو ہم گھور بیجو کے انتظار میں درہت کی ایک بلند شاک پر کافی دیر تک ٹنگے رہے تھے اس کے بعد رانہ تصدق کے تانگے کی پرسرار آمد نے ہمیں کام سے لگا دیا تھا حوالدار ایک جماحی لیتے ہوئے بولا چوہو کا ملک صاحب میں میں آپ کے کہے کو ٹال تو نہیں سکتا یہ مت سمجھ نہ کہ میں تمہیں صرف چھوٹی دے رہا ہوں میں نے معنی یہ از انداز میں کہا کل کے لیے میں تمہیں ہم ورک بھی دے رہا ہوں تم آج کی رات ایک بھرپور نیند لوگے اور صبح تو رو تازہ ہو کر ہم ورک میں لگ جاؤ گے شام سے پہلے مجھے کوئی خوشحبری چاہیے وہ تانگہ چلاتے ہوئے ایسی نظر سے مجھے دیکھنے لگا جیسے میری بات اس کے پلے نہ پڑی ہو اس کی نین سے بھری سرخ آنکھوں میں جا بجا مجھے علچن تیرتی دکھائی دی پھر یہی سجاب الفاظ کا روپ دار کر اس کی زبان سے پسل گیا کون سا ہم ورک ملک صاحب اس نے پوچھا تمہیں یاد ہے نا بصیر نے فیکہ پر گولی چلانے والے ڈاکو کی کون سی دو نشانیاں بتائی تھی میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا جی اس نے اس بات میں کردن ہلاتے ہوئے جواب دی ایک تو اس ڈاکو نے داڑی رکھی ہوئی تھی اور دوسرے اس کی دائیں آنکھ مسنوئی تھی یعنی اس کی آنکھ میں ڈھیلے کی جگہ بنتے کی طرح کوئی گول پتھر لگاوا تھا بلکل ٹھیک میری تحقیقات کے مطابق بیعق وقت ان دو حصوصیات کا حامل کوئی شخص موزہ چمنبہ سے تعلق نہیں رکھتا میں اس علاقے میں نیا ہوں جبکہ تم ادھر ہی کے رہنے والے ہو تمہارے لئے ہمورک یہ ہے کہ کل کا پورا دن تم جمال پور اور اس کے گردہ نوا میں کسی ایسے شخص کا سراغ لگانے کی کوشش کرو گے جس کی دائیں آنکھ مسنوئی ہو سمجھ گیا ملکسہ اس بات میں سر ہی لاتے ہوئے بولا جہاں تک میری یاد آشت کام کرتی ہے پورے جمال پور میں بھی پتر کی آنکھ والا کوئی بندہ موجود نہیں پھر بھی میں تحقیق کروں گا میرے حیال میں ان ڈاکوں کا تعلق نہ تو جمنباد سے ہے نہ ہی جمال پور سے ان نامرادوں کا تعلق جہاں کہیں سے بھی ہو ہمیں ہر صورت میں انہیں ڈھونڈ نکالنا ہے مجھے یقین ہے کہ ہم ان کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے مل گئے تو شیری بھی مل جائے گی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ملکسہ اتائیدی انداز میں بولا اب بھی فکر ہو جائیں میں اس بنتے کی آنکھ والے شیطان کو کھوجنے کی کوشش کرتا ہوں میں نے حوالدار بشیر احمد کو جمال پور کے نزدیک جی ٹی روڈ پر اتار دی اور تانگے کی ڈرائیونگ سیڈ خود سنبھال لی جب میں تھانے پہنچا تو دن ڈھال رہا تھا تانگے میں سب امن و امان تھا میں نے یہاں سے جاتے ہوئے جس اہلکار کو تھانے کے ذمہ داری سونپی تھی اسے اپنے پاس بلا کر ریپورٹ طلب کی میری غیر موجودگی میں کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا تھا میں نے مغرب کی نماز عدا کی اور آرام کی غلط سے اپنے کوارٹر میں چلا گیا یہ کوارٹر تھانے کے اکبی سین میں بناوا تھا آج کا پورا دن کڑی دور دھوپ میں گزرا تھا جس نے مجھے تھکا کر رکھ دیا تھا اس تھکن میں رات والی برساتی خواری بھی شامل تھی میرا چوڑ چوڑ دکھرا تھا میں نے رات کا کھانا کھایا اور عشاء کی نماز عدا کرنے کے بعد بستر پر لیٹ گیا جب تک نیند نہیں آئی میں اسی کیس کے بارے میں سوچتا رہا شیری کے اگوانیں بڑی عجیب و غریب صورتحال پیدا کر دی تھی وہ اسے تعلق رکھنے والے دو اہم افراد یعنی رانہ تصدق اور ملک نوازی شلی سے مجھے کام کی کوئی بات معلوم نہیں ہو سکی تھی اپنی اپنی جگہ پر دونوں کا یہی دھوا تھا کہ ان کے کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی ساتھ جولائی کی سپیہ رانہ تصدق کے تانگے کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا اسی کسی دوست کا کارنامہ تو قرار نہیں دیا جا سکتا تھا اگلی صبح میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو حوالدار کو اپنے کمرے میں بیٹھے پایا اور اس کے چہرے اور آنکھوں میں بڑی عجیب سی الجھن اور استراب نظر آ رہا تھا میں نے تشویش پر ہے لہجے میں دریافت کیا کیا ہوا بشیر عمر تمہیں تو اس وقت اپنے گھر کے بستر پر ہونا چاہیے تھا صاحب خیریت تو ہے نا میرے اندر خیریت نہیں ہے نا ملک صاحب وہ ندامت امیز لہجے میں بولا میں پوری رات سونی سکا میں نے چونک پر پوچھا کر دیں گے پر پتا تو چلے تم سے کونسی غلطی سرزت ہوئی ہے بشیر عمرت کے انداز نے مجھے الجن میں ڈال دیا تھا جب تک بتاؤ کہ نہیں مجھ سے کوئی اچھی امید رکھنے کا کیا فائدہ میں لالچ میں آ گیا تھا ملک صاحب وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بشمانی بھرے لہجے میں بولا پس میری آنکھوں پر تمہ کی پٹی بند گی تھی جو میں اسے اپنے گھر لے گیا بات کے تتام پر اس نے اپنی جیب میں سے ایک تلائی زنجیر نکال کر میری جانے بڑھا دی مذکورہ زنجیر دراصل ایک لوکٹ تھا جس میں دل کی شکل کا ایک تلائی تعویز بھی پڑھا ہاتا میں نے اس کے ہاتھ سے وہ زنجیر لے لی اور سوال کیا یہ کیا بشیر عمرت جناب کل دن میں جب آپ بشیر کے ساتھ اس کمرے کا معاینہ کرنے گئے تھے جہاں ڈاکو نے رومال سنگا کر انہیں بیوش کیا تھا تو آپ کی غیر موجودگی میں میں جائے وکوا پر ٹیلتا رہا تھا اور تب ہی مجھے ایک کچھے راستے کے کنارے پر یہ تلائی لوکٹ پڑا ملا تھا پھر میں نے اسے اپنی جیب میں رکھ لیا جائے وکوا سے ملنے والی کسی چیز کو اٹھا کر جیب میں رکھنے میں مجھے کوئی قباہت نظر نہیں آتی بشیر احمد میں نے اس کے چیرے کے تاثرات کا جازہ لیتے ہوئے کہا تم میں احساس ندامت سے زمین میں کیوں گڑے چاہ رہے اولدار کی ذہنی اور کلوی کیفیت کو دیکھ کر مجھے بہخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس میٹر بینڈ پر بول رہا تھا لیکن میں اس کی زبان سے یہ ماجرہ سننا چاہتا تھا تاکہ اس کے ضمیر کی پھانس نکل جائے اور اس کے دل کا بوجھ حلکہ ہو مکش میں مبتلا رہا اور ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو سکا ایک لمحے کے لیے خیال آتا تھا کہ میں نے یہ ٹھیک کیا لیکن دوسری لمحے ذہن اس خیال کی تردید کر کے کہتا تھا یہ دھوکہ ہے میرے ذہن میں ساری رات یہ جنگ جاری رہی منقصہ مشیر احمد میں نے نہایتی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا انسان کے اندر خیر اور شہر ایک ساتھ رکھ کر فیصلہ انسان پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ مصبت طرح اختیار کرتا ہے یا منفی راستہ پناتا ہے ہر دو صورت میں اس کا انتہاب اس کا عمل کہلائے کا اور قیامت کے روز اللہ نے انسان کے عمال کی بنا پر فیصلہ کرنا اور عمل کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہوتا ہے اچھا عمل اسی وقت ایک نیکی کی صورت انسان کے نام عمال میں درش کر لیا جاتا ہے جب وہ اس کی نیت کرتا ہے لیکن برا ارادہ اس وقت تک بدعملی کے کاتے پر نہیں چڑھایا جاتا جب تک انسان اپنے اس بد ارادے کو امنی جامعہ نہ پہنا دے یہ ساری باتیں چھوڑو یہ بتاؤ کہ تمہارے دماغ میں اراد پر حیر و شر کی جو جنگ جاری تھی اس میں جیت کس کی ہوئی خیر کی وہ سرسراتی آواز میں بولا اسی لئے تم اپنی خطا پر کردن چکائے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں مشیر احمد میں نے خمبیر انداز میں کہا اس نے کردن اٹھا کر میری طرف دیکھا میں نے کہا غلطی کرنا انسان کے خمیر میں شامل ہے اور اس نکتے پر ہر نکو بت تمام انسان ایک جیسے ہیں لیکن یہی انسان اس وقت دو گروہوں میں بڑھ جاتے ہیں جو وہ اپنی غلطی پر ردعمل کا احسار کرتے ہیں برا انسان اپنے کیے پر بڑی ٹھٹائی سے جم کر کھڑا ہو جاتا یعنی اس سے اپنی غلطی کا مطلق احساس نہیں ہوتا یا یوں سمجھ لو کہ وہ اپنے کیے کو غلطی سمجھتا ہی نہیں جبکہ ایک نیک حصلت انسان کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ اس غلطی کو صدھانے کی کوشش میں لگ جاتا جب تک کہ وہ یہ کام نہیں کر لیتا سکون سے نہیں بیٹھتا مشیر احمد تم ایک بھلے انسان ہو میں نے کہہ رہی سنجیدگی سے کہا شیطان نے بکتی طور پر تمہیں بہکا دیا تھا مگر تمہارے اندر کی اچھائی شیطان کے اس بہکاوے پر غالب آ گئی اور تم اس تلائی لوکٹ پر خاص ساف کرنے کے رادے سے باز آ گئے میں نے تمہیں دل سے معاف کی اللہ بھی تمہیں معاف فرمائے شکریہ ملکسہ بتشکرانہ نظر سے مجھے تکنے لگا میں نے کہا شکر اس پروردگار کا ادا کرو جس نے تمہیں نیکی کی توفیق قطع فرمائی اور برائی سے بچا لیا میں تو تمہارا ہمورک بڑھانے کے بارے میں سوچ رہا ہوں آخر اس غلطی کی تمہیں کچھ تو سزا ملنا چاہیے نا میرے مبہم انداز نے اسے علچن میں ڈال دیا میں آپ کی طرف سے دی جانے والی ہر سزا کے لئے تیار ہوں ملکسہ وہ بڑے اعتماد کے ساتھ بولا فی الحال تو میں تمہیں یہ دے رہا ہوں میں نے تلائی ان ڈاکوں میں سے کسی کا ہے یا پھر فیقہ رخصانہ بصیر میں سے کسی کا میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں اسے ہدایات جاری کی ان ڈاکوں کا کوئی سرہ ابھی تک ہمارے ہاتھ میں نہیں لہٰذا سرے دست تم رخصانہ بصیر اور فیقہ کے گھر والوں سے اس لوکٹ کے بارے میں معلومات جمع کرو اگر یہ لوکٹ ان تینوں میں سے کسی کا نہیں تو پھر لاسمن اس لوکٹ کا تعلق ان ڈاکوں میں سے کسی سے ہے کل وقت کی کمی کے باعث ہم جائے وقوا سے سیدھا چمنہ بات چلے گئے تھے اور ہمیں کوڈ سندوقی طرف رکھ کرنے کا موقع نہیں ملا تھا آئی تم یہ کام بھی کر بزرگے بلکل ٹھیک جناب اگر نین ستاری ہو تو گھر جا کر تھوڑا آرام کر لو نہیں ملک صاحب پہلے کام پھر آرام وہ ایک جھڑکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اللہ تمہیں حمد اور حوصلہ تا فرمائے میں نے تہہ دل سے کہا مشیر احمد کے جانے کے تھوڑی دیر کے بعد اسپتال سے فیکہ کوچوان کی لاش اس کی پوسٹ مارم کی ابتدائی ریپورٹ بھی آ گئی جس کے مطابق فیکہ کوچوان کی موت ساتھ چلائی کی صغیر چار اور پانچ بجے کے درمیان باقیہ ہوئی تھی اور اس موت کا سبب اس کے سر پر لگنے والی وہ کاری ضربات تھی جنہوں نے اس کی کھوپڑی کو مختلف مقامات سے چھٹکھا دیا تھا فیکہ کے پیٹ سے گولی بھی نکال لی گئی تھی اس گولی نے اس گولی نے فیکہ کی آنتوں کو بری طرح زخمی کر دیا تھا میں نے دو کونسٹیبلز کی مہیت میں فیکہ کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش کو ایک تانگے میں ڈال کر موزہ جمال پور روانہ کر دیا جیسا کہ میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ جمال پور رانہ مجھ سے ملنے تھانے چلایا اسلام علیکم صاحب وہ میرے کمرے میں آ کر با آواز بلند بولا میں نے اس کے سلام کا جواب دیا اور رسمی علاق سلیہ کے بعد پوچھا فیکہ کوچوان کی لاش آپ لوگوں نے وصول کر لی جی ملک صاحب رانہ مصدق اس بات میں قدرن ہلاتے ہوئے بولا ہم نے وہ لاش فیکہ کے وارثوں کے سپورت کر دی ہے آج کسی وقت اس کی تدفین کر دی جائے گی آپ سنائے کیا خبریں ہیں فیلال تو کوئی تازہ خبر نہیں ہے رانہ صاحب میں نے گول مل جواب دیا ڈاکوں کا سراغ لگانے کی کوشش چاری ہے اوہ ہاں وہ چونکے ہوئے لہچے میں بولا بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے حوالدار سے ملاقات ہوئی تھی وہ کسی تلائی زنجیر کے بارے میں پوچھ کچھ کر رہا تھا ہاں وہ تلائی لوکٹ ہمیں چائے وقوہ سے ملا ہے اگل اب امکان اس بات کا ہے کہ وہ ان ڈاکوں میں سے کسی کا ہے لیکن تفتیش کے معاملے میں چکے کسی روح کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا لہٰذا یہ سوچ کر وقوہ کے وقت فیقہ رخصانہ شیری اور برسیر بھی تانگے میں موجود تھے پوچھ کچھ کی جا رہی ہے کہ کہیں اس تلائی لوکٹ کا تعلق ان لوگوں میں سے کسی سے تو نہیں میں نے آپ کے حوالدار کی تسلیح کر دی ہے اب وہ جمال پور سے نکل کر چمنہ بات کی طرف کیا ہے میں سمجھا نہیں رانا صاحب میں نے علچن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا تسلیح کرانے سے آپ کی کیا مراد ہے مطلب یہ ہے کہ میں نے حوالدار صاحب کو یقین دلا دیا ہے کہ وہ تلائی لوکٹ نہ ترک سانا گئے نہ ہی فیقہ گا وہ اضاحت کرتے ہوئے بولا اور بھائی صاحب سے بھی میں نے اس حسلے میں بات کی تھی ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے شیری کے پاس بھی یہ لوکٹ نہیں دیکھا جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ اس تلائی لوکٹ کا ہمارے کاؤں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ٹھیک ہے بات میری سمجھ میں آگئی ہے میں نے اس بات میں کرتا نہیں ہلا دی پھر پوچھا بڑے رانا صاحب کا کیا حال ہے بہت غمزت ہے جناب وہ عجیب سے لحجے میں بولا اپنی چھوٹی بیوی کو یاد کر کر کے آہیں بھر رہے ہیں شیری رانا مسدق کی رشتے میں بھاوی لگتی تھی لیکن میں نے اس کے انداز میں شیری کے لیے وہ عدوہ احترام نہیں دیکھا تھا جو اس رشتے کا متقاضی تھا کل اسبطال میں بھی اس نے شیری کے لیے منحوس کا لفظ استعمال کیا تھا لیکن بصیر کی موجودگی نے بات کو آگے نہیں بڑھنی دیا تھا اسے کردینے کا یہ اچھا موقع تھا لہٰذا میں نے راسترانہ لہجے میں کہا رانا صاحب مناسب تو نہیں لگ را کہ میں آپ کے گھرے لو معاملات پر بات کروں لیکن میں نے محسوس کیا کہ آپ رانا تصدق کی دوسری شادی پر ہوش نہیں ہے کل اسبطال میں بھی آپ نے مجھے کچھ بتانا چاہا تھا لیکن پھر کسی مسئلہت کی بنا پر آپ نے بات گول کر دی تھی آپ کے احساسات غلط نہیں ہے ملک صاحب وہ گہری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا صرف میں ہی نہیں حویلی کا کوئی بھی فرض اس شادی پر ہوش نہیں اس کا کوئی حاصل سبب سبب نہیں اسباب کہیں جناب وہ معنی خیز انداز میں بولا میں نے پوچھا کیا آپ ان اسباب پر تھوڑی روشنی ڈال سکتے ہیں ان ممکن ہے کہ آپ کی باتوں سے مجھے ڈاکوں تک رسائی کا کوئی راستہ مل جائے بھائی صاحب اپنی مرضی کے مالک ہے انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر ڈالا بہرحال شیری اب ہماری حویلی کی عزت ہے اگرچہ وہ اس مقام کے قابل نہیں تھی اس نے بتانا شروع کیا آپ چونکہ ڈاکوں تک پہنچ کر ہماری حویلی کی عزت کو واپس لانا چاہتے ہیں اس لئے آپ سے کل کر بات کرنے میں کوئی حرج نہیں پولیس ڈیپارٹمنٹ پر اعتماد کرنے کا شکریہ رانہ صاحب میں نے دوستانہ انداز میں کہا انشاءاللہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا میں پورے پولیس ڈیپارٹمنٹ پر نہیں صرف آپ پر بھروسہ کر رہا ہوں ملک صاحب وہ دوٹو کنداز میں بولا آپ ایک سچے اور کھرے انسان ہیں بے فکر ہو جائیں میں نے اس کی تسلیقی خاطر کا مجھ پر اعتماد کنے کا آپ کو افسوس نہیں ہوگا آپ کو جو بھی کہنا کھل کر کہیں تو سنیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سلطانہ بھابی ایک نیک دل جنتی خاتون ہے ان پر سلطن لاکر بھائی صاحب نے بہت بڑا ظلم کیا ہے وہ مو سے کچھ نہیں بولتی لیکن ان کی آنکھیں اور چہرہ چک چکر کہتا ہے کہ وہ بڑی عذیت میں ہیں اگر وہ بھائی صاحب کے لئے اولاد پیدا نہیں کر سکتی تو اس میں ان کا کیا قصور آپ جانتے ہیں اولاد تو مرد کے نصیب سے ہوتی ہیں اگر شیری سے بھی ان کی اولاد نہ ہوئی تو کیا وہ تیسری شادی کریں گے تھوڑا توقف کر کے اس نے سوالی نظر سے مجھے دیکھا میں نے اس کے وچار پر کوئی تفسرہ کرنا ضروری نہیں سمجھا وہ اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بلا یہ شادی تو وہ ہمارے لئے جگہ سائی بن کر رہ گئی ہے سوسر دماغ سے پہنچ سال چھوٹا اور پچیس اکڑ کا تڑکا پچیس اکڑ کا ذکر کرتے ہوئے رانہ مصدق کے چہرے پر ناکواری اُبھرائی تھی میں نے قریدنے والے انداز میں پوچھا اس تڑکے کا مطلب کیا وہ رانہ صاحب جناب مو پر کوئی کچھ نہیں کہتا لیکن پیٹ پیچھے اکثر لوگ یہی کہتے پھیر رہے ہیں کہ ملک نوازش نے پچیس اکڑ زمین کے عوض اپنی بیس سال کی بیٹی کو پچپن سالہ ایک شادی شدہ شخص کے ہاتھ فروہت کر دی ہے جب بھائی جان نے چمناباد اور چمالپور کے درمیان پچیس اکڑ زرعی ارازی خریدی تھی تو میں ان کے اس اقدام پر بہت خوش ہوا تھا مگر جلد ہی میری خوشی کا جنازہ نکل گیا آپ کی خوشی کا سبب کیا تھا میں نے اس کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا اور اس خوشی کا جنازہ کیسے نکل گیا اس تحصیل میں صرف ایک ہی شخص ایسا ہے جس کے پاس ہم سے زیادہ زرعی ارازی ہے اور اس بندے کا نام ہے علی احمد وڑائچ وہ اضاحت کرتے ہوئے بولا علی احمد وڑائچ اپنی نوے اکڑ زمین پر بہت اترادہ پھرتا ہے ہمارے پاس پچھتر اکڑ ارازی ہے اگر یہ پچیس اکڑ ارازی ہماری ارازی کے ساتھ شامل ہو جاتی تو ہم علی احمد وڑائچ سے دس اکڑ زیادہ یعنی پورے سو اکڑ کے مالک بن جاتے لیکن بھائی صاحب نے یہ پچیس اکڑ ملک نوازش کو توفے میں دے کر اس کی بیٹی شیری سے شادی کر لی میں شادی سے اس لیے ناخش ہوں کہ ایک طرف سے ہماری طاقت میں اضافہ ہونے کی بجائے ملک نوازش کی ارازی میں اضافہ ہو گیا اور دوسری چانب اور دوسری چانب میں نے چلدی سے پوچھا چھوڑے ملک صاحب شیری اب ہماری حویلی کی حزت ہے وہ ٹالنے والے انداز میں بولا آپ بھی کیا سوچیں گے کہ میں کیا گھٹیا بات کر رہا ہوں اس کے مسلمی گریہ سے مجھے یہ سمجھنے میں قطر کوئی دکت محسوس نہیں ہوئی کہ وہ دنستہ مجھے کچھ بتانے کا خواہا تھا لیکن وہ چاہتا تھا کہ اس سرار میری طرف سے ہوتا کہ بارے بیان اس کے کندوں پر نہ آئے میں نے اس کی خواہش پوری کرتے ہوئے کہ اگر آپ نہیں بتانا چاہتے تو میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا لیکن سیانی کہہ گئے ہیں کہ اگر صحت چاہیے تو ڈاکٹر سے مرس اگر زندگی چاہیے تو دائی سے پیٹ اور اگر انصاف چاہیے تو وکیل سے اپنا جرم کبھی نہیں چھپانا چاہیے جہاں تک پلیس کا محاملہ ہے تو میں کہتا ہوں تھانے دار سے بھی کچھ نہیں چھپانا چاہیے کیونکہ ہمارا محکمہ ان تینوں پیشوں کے مجموعے کا نام ہے لمحاتی تذبذب کے بعد اس نے برا سا مو بناتے ہوئے کہ میں نے اڑتے اڑتے سنی ہے کہ شادی سے پہلے شیری کا چمنہ بات کے کسی لڑکے سے کوئی چکر تھا میں تبقہ نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس نوعیت کی کوئی بات کرے گا جب اس نے شیری کے کسی چکر کا ذکر کیا تو میرے ذہن میں بصیر کی کہی ہوئی ایک بات تازہ ہو گئی اس نے مجھے بتایا تھا کہ فیروز نامی ایک نوجوان شیری سے شادی کی خواہش رکھتا تھا کیا چمنہ بات والے اس لڑکے کا نام فیروز ہے میں نے رانہ مسدق کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا اس کا باپ برکت اور ماں فضیلت ادھر چمنہ بات میں پچون کی دکان چلاتے ہیں فیروز ان کی اکلوتی اور ہاتھ ہے لیکن اسے اپنے بڑے والدین کا ذرا خیال نہیں چمنہ بات کے اقصہ لوگ فیروز کے بارے میں یہ تفسرہ کرتے ہیں کام کا ناکاج کا دشمن آناچ کا ملک صاحب وہ ہیرہ سے آنکھیں چھوڑی کرتے ہوئے بلا لگتا ہے آپ نے تو فیروز کے بارے میں بڑی تفصیلی تحقیق کر رکھیا واقعی میں اسی لڑکے کی بات کر رہا ہوں ہمارے محکمے کو مان گئے نا رانہ صاحب میں نے زیر اللہ مسکراتے ہوئے پوچھا پیوکل چناک آپ کا محکمہ تو باقی تمام محکموں کی دائی امہ ہے میں نے ضروری نہیں سمجھا کہ فیروز کے حوالے سے شیری کی پوزیشن کو کلیئر کروں ابھی میں خود اس معاملے پر تھوڑی تحقیق کرنا چاہتا تھا کیونکہ رانہ مسدق اور بصیر کے خیالات میں ایک سو اسی درجہ کا تضاد پائے جاتا تھا جب تک شیری بازیاب نہ ہو جاتی اس اشیو پر مقز ماری کرنا توانائی ضائع کرنے کے مترادب تھا پھلحال مجھے شیری تک پہنچنے کی کوئی سبیل نکالنا تھی وہ تھوڑی دیر مزید میرے پاس پیٹھا ہی در ادھر کی باتیں کرتا رہا پھر رخصت ہو گیا حوالدار کی واپسی مغرب کے بات ہوئی اور وہ حالی ہاتھ نہیں آیا تھا وہ اپنے ساتھ چمنہ باز سے فیروز کو بھی پکڑ لیا تھا فیروز کو میرے سامنے پیش کرنے سے پہلے اس نے جوش پر انداز میں مجھ سے کہا ملک صاحب میں آپ کے لئے ایک اچھی خبر لے کر آیا ہوں میں نے تلائی لوکٹ کا معاملہ حل کر لیا مسیر نے اس لوکٹ کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا وہ لوکٹ فیروز کا ہے میں نے چمنہ بات کے اور دو تین لوگوں سے بھی اس بات کی تصدیح کی ہے جب ہی فیروز کو اپنے ساتھ دیکھ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ بکوہ کے وقت فیروز جائے واردات پر موجود تھا میں نے حوالدار کی بات پوری توجہ سے سننے کے بعد ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا پھر پوچھا کیا فیروز نے تسلیم کر لیا کہ یہ اطلاعی لوکٹ اس کا ہے جی بالکل حوالدار نے اس بات میں جواب دیا لیکن وہ ڈاکوں کی کاروائی سے کسی تعلق کو مانے کے لیے تیار نہیں پھر اس کا لوکٹ جائے وکوہ پر کیسے پہنچ گیا اس بارے میں فیروز نے ایک کہانی سنائی ہے کیسی کہانی میں نے حوالدار سے پوچھا وہ کہتا ہے آٹھ دس روز پہلے وہ ٹیویل پر نہا رہا تھا تو اس نے یہ لوکٹ اتار کر اپنے کپڑوں میں رکھ دیا تھا حوالدار نے بتایا پھر جب وہ نہا کر فارق ہوا اور کپڑے پہننے لگا تو لوکٹ کو غائب پایا اس وقت اور بھی کئی لوگ ٹیویل پر نہا رہے تھے اس نے باری باری سب سے اپنے لوکٹ کے بارے میں سفسار کیا لیکن کوئی بھی لوکٹ کی گمچھدگی کا ذمہ دار بننے کو تیار نہیں ہوا سب نے اپنی لاعلمی کا اظہار کیا اس پر فیروز اپنا دل محسوس کر رہ گیا اس نے کسی کو لوکٹ چھوڑاتے میں نہیں دیکھا تھا اس لئے مجبوری کا نام شکریہ سمجھ کر وہ سبر کر کے بیٹھ گیا تمہیں فیروز کی سنائی ہوئی کہانی پر کتنا یقین ہے میں نے پوچھا اگر میں نے اس کی کہانی پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا ہوتا تو پھر مجھے اسے اپنے ساتھ لانے کی ضرورت پیش نہ آتی ممانی خیز انداس میں بولا میں آج کی رات اس پر تھوڑا کام کرنا چاہتا ہوں تاکہ اگر اس نے اپنے بیٹ میں کچھ چھپا رکھا ہے تو اسے اگل دے ٹھیک ہے میں تمہیں اس کی خاطرداری کی اجازت دیتا ہوں میں نے حوالدار کی آنکھوں میں چھانکتے ہوئے کہا لیکن اگر تم پوری رات اس کے ساتھ مصروف رہو گے تو پھر سو گے کب میں رات کے ابتدائی حصے میں اپنی نیند پوری کروں گا اور شبینہ ڈیوٹی والے کونسٹیبر کو تاقید کر دوں گا کہ وہ کسی بھی قیمت پر فیروز کو سونے نہ دے تمہارا آئیڈیا اچھا بشیر احمد میں نے اسے تائشی انداز میں اس کی طرف دیکھا رکھا جس کونسٹیبر کو تم فیروز پر متین کرو اسے کہہ دینا کہ وہ وقفے وقفے سے اسے گلاس بھر بھر کا پانی پلاتا رہے لیکن اسے رفا حاجت کی اجازت نہ دے سمجھ گئے نا جی جی سمجھ گیا ملک سا فیروز کا کوئی ذریعہ عمدنی نہیں ہے میں نے سوچ میں ڈوبے وے لہجے میں کہا اسے یہ بھی پوچھنا ہے کہ وہ تلائی لوکٹ اس کے پاس کہاں سے آئے اس کا جس قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو یہی لگتا ہے کہ فیروز نے وہ لوکٹ کہیں سے چوری کیا ہوگا اس لئے وہ چوری کے مال کی چوری پر خموش اگر بیٹھ گیا تھا حوالدار نے میری ہدایت کے مطابق عمل کرنے کا یقین دلایا میں نے پوچھا اب اس بنتے کی آنک والے ڈاکو کے بارے میں کچھ معلوم ہوا میں نے جمال پور چمنباد کورٹ سندو اور اردگیت کے کئی لاکوں کے لوگوں سے پوچھتا چکی ہے اور پتا چلا ہے کہ اس طرح کی آنک والا ایک شخص موزہ سوٹی وال میں رہتا ہے حوالدار نے بتایا اس کا نام منظور عرف جھورا ہے جھورا کی رپٹیشن ٹھیک نہیں بتائی جاتی وہ چھوٹے موٹے جرائے میں ملوث پایا گیا ہے حوالدار کا یہ انکشاف پڑی احمیت کا حامل تھا دس جولائی کی صبح بڑی سانسنی خیاس تھی میں حسب معمول تیار ہو کر اپنے کمرے میں پہنچا تو کہیں یہ خبریں میری راہ دیکھ رہی تھی احمل کرنے کے بعد جھورا پر کام شروع کر دیئے اوہو میں گہری سانس ہارش کر کے رہ گیا تو میری بھیجی ہوئی ٹیم جھورا کو گرفتار کر کے لے آئی ہے جی وہ لوگ رات کے آخری پہر واپس آئے ہیں حوالدار نے بتایا جھورا کے چہرے پر داڑی بھی ہے اور اس کی دائیں آنکھ میں مصنوعی ڈھیلا بھی ہے وہ وسیر کے بیان کردہ ہلیے پر پورا اترتا ہے اس کا پسے منظر بھی مجرمانہ ہے لیکن اس کی زبان کھلوانے کے لیے مجھے خطرناک ہتکنڈے استعمال کرنا ہوں گے وہ آسانی سے کچھ نہیں بتائے گا تو پھر انتظار کس بات کا ہے میں نے سفاک لہجے میں کہا اگر وہ ہمارے مطلوبہ شخص کے ہلیے پر پورا اترتا ہے تو تمہیں فوراں کام شروع کر دینا چاہئے اوکے منقصہ وہ ہوش ہوتے ہوئے بولا بس آپ کے حکم کا انتظار تھا میں نے پوچھا فیروز سے کوئی کام کی بات معلوم ہوئی نہیں جناب اس نے اپنی سٹوری میں کوئی تبدیلی نہیں کی اس نے بتایا اور ہاں اس نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ وہ تلائی لوکٹ اس نے ایک سراف کی دکان سے چورایا تھا ٹیک ہے تم فیروز کو رہا کر دو میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اب ہم اس کی ضرورت نہیں کیا وہ تلائی لوکٹ بھی اس کے حوالے کر دوں حوالدار نے پوچھا ہرگز نے میں نے نفی میں گردن ہلائی چوری کے مال کا فیصلہ بات میں کیا جائے گا کیا تم نے اس سراف کا نام بتا نوٹ کر لیا جہاں سے فیروز نے وہ تلائی لوکٹ چورایا تھا جی میں نے نوٹ کر لیا جب تک شیری کی گمشدگی کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا یہ لوکٹ ایک شہادت کے طور پر ہماری کسٹڈی میں رہے گا ٹیک ہے ملک صاحب یہ کہتے ہوئے حوالدار میرے کمرے سے نکل گیا تھوڑی دیر کے بعد تھانے کے ٹرائل روم کی طرف سے حوالدار کے کارناموں کے سوتی اثرات فضاء میں منتقل ہونے لگے میں نے بشیر احمد کو کھلی چھٹی دے دی تھی جہازہ فری ہینڈ ملتے ہی وہ زیر حراست جھورا کے ساتھ کچھ زیادہ ہی فری ہو گیا اس فری شپ کے نتیجے میں وقفے وقفے سے جھورا کی کرپ میں ڈوبی ہوئی آوازیں بلند ہوتی رہیں ایک خاص بات یہ تھی کہ جھورا نے اپنی صفائی میں ابھی تک کچھ نہیں کہا تھا اگر وہ اس کیس میں کسی بھی طرح ملویس نہیں تھا تو پھر اسے کچھ نہ کچھ تو بولنا چاہیے تھا وہ اس کی مسلسل زبان بندی اس کے مرجم ہونے کی دلیل تھی جھورا کی اسی مستقل چپ نے بشیر احمد کو اور بھی زیادہ غزبناک بنا دیا تھا جھورا کی زبان کلوانا حوالدار کے لیے آنا اور عزت کا مسئلہ بن گیا تھا لہٰذا وہ ان لمحات میں ایک وحشی بن گیا تھا جھورا دو کھنٹے تک حوالدار کی وحشت اور دہشت کے سامنے ڈٹا رہا پھر اس کی برداشت جواب دے گئی اس نے فیقہ کچھ وان کے قتل کا اقرار کر لیا حوالدار اسے میرے پاس لے آیا اور بڑے فقریہ لہجے میں بولا ملک صاحب میں نے ریکارڈر میں کیسر لگا دی ہے آپ بٹن دبائیں یہ فر فر بولنے لگے گا اس نے فیقہ کے قتل کا اقرار کر لیا ہے میں نے گھور کر جھورا کی طرف دیکھا حوالدار نے تبتیش کے نام پر اس کی ایسی کم تیاسی کر دی تھی صرف فیقہ کے قتل کے اقرار سے کام نہیں چلے گا جھورا میں نے اس کی آنکھوں میں بہت دور تک چھانکتے ہوئے کہا مجھے شیری بھی چاہیے بتاؤ تم نے اسے کہاں رکھا ہوئے اسے ہم نے سیالکور پہنچا دیا تھا اس نے بتایا تمہارے دیگر ساتھی کہا اور تم لوگوں نے یہ ظلم کیوں کیا تمہاری شیری کے ساتھ کیا دشمنی تھی میں نے تبتے ہوئے لہجے میں سوال کیا ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں وہ بڑے عجیب سے لہجے میں بولا ہم تو قرائے کے محشم ہیں جو ہم سے کام لیتے ہیں ہم اس سے کام کے بارے میں سوال نہیں کرتے صرف اپنے معافضے سے مطلب رکھتے ہیں اور ہم سے کہا گیا شیری کو اقواہ کر کے سیالکور پہنچانا اگر اس کام میں کوئی مداخلت کرے تو اسے پھڑکانا ہے اس قسم کے احکامات تم لوگوں کو کس نے دیئے تھے میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں سوال کیا جواب دینے سے پہلے اس نے حوالدار کی طرف دیکھا پھر مجھ سے کہا تھانیدر صاحب آپ کے حوالدار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر میں سچ بولوں گا تو مجھے سلطانی قواہ بنا کر سزا سے بچا لیا جائے گا یہ تو تمہارے سچ بولنے کے میار پر منصر ہے میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ اگر تمہارے سچ نے اس کیس کو حل کرنے میں میری بھرپور مدد کی تو میں حوالدار کی پیشکش پر غور کروں گا تم نے ناحق ایک انسان کی جان لیا اور کماسوم مورد کو اپنے ساتھیوں کی مدد سے اگواہ کر کے سیاہ کورٹ پہنچایا تم صاف صاف تو بھرینی ہو سکتے ہیں میں تمہاری سزا میں کمی کرانے کی ضرور کوشش کروں گا بے شرط ہے کہ تم قانون کی خلوص نیہ سے مدد کرو تو اسے بھی تم میری مہربانی سمجھ لو ورنہ اگر میں پورے گھنٹے تک تمہیں مزید حوالدار کی تحویل میں دے دوں تو تمہارا انگ انگ پکار کر مجھے تمہارے پشت پناہ کا نام بتا دے گا حوالدار کی تحویل میں دینے کی ضرورت نہیں وہ سرا سیما نظر سے مجھے دیکھنے لگا میں نے خوخار لہجے میں کہا تو پھر بکنا شروع کرو اس نے تھوک نکلتے ہوئے جواب دیا ہم نے یہ ساری کاروائی چھوٹے رانہ کے حکم پر کی ہے تمہارا مطلب ہے رانہ مسدق اس نے اس بات میں کردن ہیلا دی رانہ مسدق کی گرفتاری کوئی آسان کام نہیں تھا تاہم اس دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے ہی میں نے یہ مشکل کام بھی کر ڈالا رانہ تصدق کو بلکل یقین نہیں آرہا تھا کہ اس کے چھوٹے بھائی کے حکم پر یہ ہافنا کھیل کھیلا گیا تھا لیکن میری تحبیل میں ایک ایسا شخص تھا جس کے اقبالی بیان پر رانہ تصدق کو یقین کرنا ہی پڑا جب میں نے رانہ مسدق سکتی کی تو اس نے مجھے سیالکورٹ میں اس مقام سے آگاہ کر دیا جہاں شیری کو رکھا گیا تھا دو روز بعد اسے بارڈر عبور کر کے پروسی ملک میں اس مقل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے میں نے سیالکورٹ پولیس کو آگاہ کیا اور بروقت کاروائی کر کے شیری کو بازیاب کرا لیا جھورا کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری میں مجھے پورا ایک مہینہ لگ گیا جب رانہ مسدق نے اپنے تمام جرائم کو قبول کر لیا تو میں نے نفرت مرے لہجے میں اسے سبسار کیا رانہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا اپنا حق محفوظ کرنے کے لیے وہ بڑی بے شرمی سے بولا بھائی جان اور میں اس حویلی اور دیگر زمینوں جائدات کے برابر کے وارث ہیں بھائی صاحب نے ایک نو عمر لڑکی سے شادی کرنے کے لیے پچیس اکڑ زرعی ارازی ایسے ہی اٹھا کر ملک نوازش کو دے دی کیا ہمارے بھائی جی کی جائدات کوئی مفت کا مال ہے جو کسی کو بھی اٹھا کر بانڈتے رہیں گھر کا معاملہ گھر میں بیٹھ کر حل ہو سکتا تھا اس کے لیے یہ کھٹ راک پھلانے کی کیا ضرورت تھی اور تم نے اس گریب فیروز کو بھی خامہ پسانے کی کوشش کی اس کا لاکیٹ چوری کرا کے جائے وارثات پر پھکوا دیا کسی نہ کسی کو قربانی کا بکرا بننا ہی پڑتا تھا نظر صاحب وہ بڑی بے مروتی سے بولا اور جہاں تک گھر میں بیٹھ کر یہ معاملہ نبڑانے کی بات ہے تو پچھلے چھے ماہ میں میں کئی بار یہ کوشش کر چکا ہوں مگر بھائی صاحب میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوئے وہ پوری طرح شیری کی مٹھی میں لگتا ہے اس منحوس نے بھائی صاحب کو قلو کا گوشت کھلا دیا کل کل اگر بھائی صاحب حویلی اور پچھتہ ریکڑ ایرازی بھی شیری کے نام کر دیتے تو کیا ہم نے باقی کی زندگی جیڈی روڈ پر بیٹھ کر گزارنا تھی تھوڑی دیر کو رکھ کر اس نے سانسری پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا میں نے جو کچھ بھی کیا انتہائی مجبوری کے عالم میں کیا اور مجھے اپنی کیے پر کوئی شرمندگی نہیں آپ اسے میری جرت رندانہ سمجھ لیں میں نے اس کی سرکت کو کیا سمجھا اور کیا نہیں سمجھا یہ بحث طلب نہیں ہے البتہ میں نے اس کے خلاف بڑا مضبوط پرچا کارٹ کر اسے حوالہ عدالت کر دیا ذہین کرین کے ذہانت کا انتحان ہے آپ اپنی تمام ذہانت کے گھوڑے دڑائیں اور اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ میں نے رانہ مصدق و عدالت سے کیا سزا تلوائی تھی تو ناظرین امید کرتے ہوں یہ کہانی بھی آپ کو کافی مزہدار لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کمنٹ و شیئر کرنا ہر قسمت بلے کر مجھے اجازت دیجئے ایسی کسی اچھی سی کہانی تک کیلئے اللہ حافظ